خاجہ گنج شکر او کرم کی نظر او دلوانا تیرہ قائم رہے آستانا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلیٰ علیہ و صحبہ اجمعین اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کت فرید حق فرید محترم ناظرین السلام علیکم درگاہ فرید سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے قدمین سے پوری دنیا کے ناظرین کو بابا فرید کے قدموں سے خوش آمدید آپ کا خیر مقدم ایر وائی کیو ٹی وی پر آپ فیض فرید ملاحظہ کر رہے ہیں آج الحمدللہ فیض فرید کی چوتھی اور بڑی باوقار نشست ہے فیض فرید ٹاک شو میں الحمدللہ ہم نے مرحلہ وار تمام نشستوں میں بڑے خوبصورت موضوعات کا احاطہ کیا ہے پہلی نشست میں ہم نے معرفت کا ذکر کیا دوسری نشست میں حیات اولیاء پر روشنی ڈالی گئی تیسری نشست میں ہم نے جو ذکر کیا وہ بہت خوبصورت تھا وہ ذکر تھا صوفیہ اور صاحبان تصوف کے ہاں رائج ترمینالوجیز اور استلاحات کا آج کا موضوع بھی بہت خوبصورت ہے اسر حاضر کے پرسپیکٹیو میں آج کے دور کے پسمنظر میں بہت خوبصورت بڑا اہم بڑا مفید اور بہت انفرمیشن والا یہ موضوع ہے مجھے امید ہے کہ جیسے جیسے ہم موضوع کے ساتھ جڑیں گے گفتگو کا آغاز ہوگا انشاءاللہ آپ اپنے قلب و روح کو حضرت بابا صاحب کے فیض سے بہت منور پائیں گے دل کو شادہ ہوں گے گفتگو آپ تک پہنچے گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ آج کا موضوع در حقیقت کتنی اہمیت کا حامل ہے آج کا موضوع ہے تصوف اور اثر حاضر اس پر بہت خوبصورت مفید دلچسپ اور باوقار بابرکت گفتگو ہوگی قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے میں آج کے ابتدائی کلمات میں خیر و برکت کے حصول کے لیے حضرت بابا صاحب کا صاحب مزار کے خدمت میں منکبت کے چند کلمات پیش کرتا ہوا مہمانوں کے تعریف کی طرف بڑھوں گا دوزخ کا خوف مجھ کو نکل تھا نہ آج ہے دوزخ کا خوف مجھ کو نکل تھا نہ آج ہے گنجے شکر کے ہاتھ غلاموں کی لاج ہے سبحان اللہ گنجے شکر کے ہاتھ غلاموں کی لاج ہے بابا صاحب کے جتنے چاہنے والے محبت کرنے والے یہاں حاضرین کی صورت میں بیٹھے ہیں تو مجھے آپ کو بھی دعوت دینی ہے کہ سبحان اللہ ما شاء اللہ کی صداوں میں اور خیرات اپنی جھولیوں میں حاصل کرنے کے لیے آپ شامل رکھئے گا میں مطلع پڑھتا ہوں اور مطلع بھی اس زیوکار شخصیت کا ہے جو ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں حضرت خاجہ غلام قدب الدین فریدی صاحب جو حضرت علیہ السلام کی حدیث کے مزداق زو لسانین ہیں یعنی دو زبانیں دو ذریعہ اظہار اللہ نے انہیں عطا کیا ہیں ایک مو کی زبان اور ایک کلم والی زبان خاجہ صاحب کا کلام ہے دو ذخ کا خوف مجھ کو نہ کل تھا نہ آج ہے گنجے شکر کے ہاتھ غلاموں کی لاج ہے شر دیکھئے جنت نصار ہوتی ہے گھر کے گناہ پر جنت نصار ہوتی ہے گھر کے گناہ پر شاہد تیری عطاؤں پہ سارا سماج ہے شاہد تیری عطاؤں پہ سارا سماج ہے مانگوں در فرید سے دیتا رہوں دعا مانگوں در فرید سے دیتا رہوں دعا اپنا یہی ہے ورد یہی کام کاج ہے سبحان اللہ اپنا یہی ہے ورد یہی کام کاج ہے اور ناظرین شیر دیکھئے خوشبو چمن چمن میں ہے تیرے ہی زہد کی کیا کہنے خوشبو چمن چمن میں ہے تیرے ہی زہد کی تیری صداقتوں کا زمانے پہ راج ہے تیری صداقتوں کا زمانے پہ راج ہے اور تجھ سے سجی ہوئی ہے ولایت کی انجمل تجھ سے سجی ہوئی ہے ولایت کی انجمل تو خاندان چشت کا روشن سراج ہے سبحان اللہ تو خاندان چشت کا روشن سراج ہے اور دیکھئے یہاں نوکری کرنے کے والے کون کون ہیں میں نہیں آپ نہیں ہم سب نہیں اس کے علاوہ کون کون شیر دیکھئے سلطان کر رہے ہیں تیرے در کی چاکری سلطان کر رہے ہیں تیرے در کی چاکری سر پر جو بختیار کی نسبت کا تاج ہے سلطان کر رہے ہیں تیرے در کی چاکری سر پر جو بختیار کی نسبت کا تاج ہے اور مقتع خالی صاحب کا بابا صاحب کے خدمت میں دیکھا ہے کتب جب سے دیار فرید کو دیکھا ہے کتب جب سے دیار فرید کو جنت سے بے نیاز ہمارا مزاج ہے دیکھا ہے کتب جب سے دیار فرید کو جنت سے بے نیاز ہمارا مزاج ہے دوزخ کا خوف مجھ کو نکل تھا نہ آج ہے کیونکہ گنجے شکر کے ہاتھ غلاموں کی لاج ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین و حضرین مکرم آئیے آج کی اس باوکار نشست کے معزز اور زیوکار مہمانوں سے آپ کا تعرف کرواتے چلیں مجھے بھی ان کی خدمت میں حدیعہ سلام پیش کرنا ہے خالدہ صاحب کا ذکر خیر ہو چکا کل کی نشست میں بھی ان کی رفاقت ہمیں میسر تھی بہت خوبصورت گفتگو سے کل بھی انہوں نے ہمیں مستنیر فرمایا مستفیض فرمایا آپ سجادہ نشین ہیں حضرت خاجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ کی مقدس درگاہ کے جناب خاجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب آپ کے ساتھ تشیف فرما ہے عرض وطن کی بڑی زیوکار عالم دین شخصیت کال اللہ اور کال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداوں کا پرچار آپ کی سعادت ہے اے آر وائی کیو ٹی وی کی ٹیم کے بہت مستقل حصہ ہیں بڑی خوبصورتی سے بڑے میٹھی انداز میں بڑے دیمے خوبصورت انداز میں اپنا نکتہ نظر اپنے حاضرین اور ناظرین کے سپرد کرتے ہیں حضرت عبداللہ شہ غازی رحمت اللہ علیہ کی سرزمین کراچی سے آج ہمارے مہمان ہیں میرے انتہائی مکرم جناب علامہ لیاقت حسین عزری صاحب آپ کے ساتھ تشیف فرما ہے پچھلی دو نشستوں میں بھی ہمیں ان کی رفاقت مویسر تھی بڑا خوبصورت ترزہ اظہار اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا ہے بڑی سراحت کے ساتھ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنا نکتہ نظر بیان کرتے ہوئے اپنی بات اپنے حاضرین اور ناظرین کے دلوں تک پہنچاتے ہیں ہمارے مکرم مہمان اور شہر قائد سے ہی ہمارے مہمان ہماری ایکیو ٹی وی کی ٹیم کا بہت باوقار حصہ ہیں جناب مفتی سوہیل رضا امجدی صاحب آپ کے ساتھ ہم سب کی ایک بڑی محبوب شخصیت داتا کی نگری لاہور سے آج ہمارے مہمان ہیں داتا کی نگری سے چل کر بابا صاحب کے قدموں میں آئے ہیں آپ بہت پروگرامز میں ان کی زیارت بھی کرتے ہیں ان کی گفتگو سے مستنیر ہوتے ہیں بہت خوبصورتی سے بہت پائیداری کے ساتھ اپنا نکتہ نظر اپنے حاضرین اور ناظرین تک پہنچاتے ہیں ہم سب کی بہت معروف مقبول اور محبوب شخصیت مرز کرتا ہوا آج کے موضوع کی طرف پھر بڑھوں گا ہمارا آج کا موضوع ہے تصوف اور اثر حاضر میرے ساتھ ہیں میرے ساتھی میزبان جناب کاری محمد یونس قادری سبتر بھائی ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے لئے عزاز ہے کہ ہم در فرید پہ حاضر ہیں جس طرح آپ نے فرمایا کہ آج کا موضوع ہے تصوف اور اثر حاضر ناظرین محترم تصوف جو ہے دراصل روح اسلام کا نام ہے اور یہ دینِ مرتین کا وہ ہم شعبہ ہے جس کی اساس عمل نیت کے خلوص پر مبنی ہے دراصل تصوف کے حوالے سے بہت سے اقبال ہیں اور اسلامی انسیکلوپیڈیا کے اندر موجود ہے کہ یہ کس لفظ سے ماخوض ہے کس لفظ سے نکلا ہے کس نے کہا صوف سے نکلا ہے کس نے کہا صفہ سے نکلا ہے کس نے کہا کہ صفہ سے نکلا ہے پھر ہر لفظ کے ماخص سے الگ الگ اس کی تعریفات بنتی ہیں لیکن میں یہاں ایک بڑی خوبصورت تعریف آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں ساتمی صدی حجری کے ایک امام ابو سعید الخراج رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت خوبصورت تفسیر کی وہ اس کی تعریف کرتے ہیں فرمایاتے ہیں تصوف یہ ہے کہ جس کے دل کو رب کائنات پاک اور صاف کر دے اور اس کے دل کو اپنے نور سے مزین کر دے اور فرمایا کہ اس ذکر کی وجہ سے بندے کو یہ مقام مل جاتا ہے کہ جب وہ ذکر الہی کرتا ہے ادھر اس کے لبوں سے اللہ کا ذکر نکلتا ہے ادھر اسے سرور اور لذت و چاشنی عطا ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بہت سی تعریفیں ہیں اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بیان فرمائی ہے انہوں نے بعد یہ بیان فرمائی فرماتے ہیں کہ تصوف یہ ہے کہ رب کائنات تیری ذات سے تجھے فنا کر دے اور اپنی ذات سے تجھے بقا عطا کر دے یعنی اپنی ذات سے تجھے زندگی عطا فرما دے اور پھر ایک بڑی خوبصورت بات امام ابو بکر الکیتانی نے جو بیان فرمائی انہوں نے بڑی جامع اور معنی تفسیر بیان کی بلکہ دو لفظوں میں انہوں نے ماقلہ ودلہ کے تحت اس کو بیان کیا وہ فرماتے ہیں فرمایا تصوف یہ ہے صفا یعنی تسکیہ اور مشاہدے کا نام تصوف ہے اور قربان جاؤں اس پہ بہت سی باتیں ہیں اور میرے پیش نظر ہیں بہت سی معنی اور بہت سی تعریفات ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ شکریہ گاری صاحب بہت خوبصورتی سے آپ نے سلسلہ کلام کو آگے بڑھایا ناظرین جیسا ہے کہ میں عرض کر چکا ہمارا آج کی تیسری نشست کے بعد جو چوتھی نشست ہے اس کا عنوان ہے تصوف اور اثر حاضر آئیے سوالات کا آغاز کرتے ہیں خاجہ غلام قدب الدین فریدی صاحب کی بلا پہلا سوال مجھے آپ کے خدمت میں پیش کرنا ہے فی زمانہ مادیت کا دور ہے مٹیریلسٹک ورلڈ ہم اسے کہتے ہیں حران مادی تقاضے ہماری طرف متوجہ ہیں ہم ان میں گرفتار بھی ہوتے ہیں ان کی وجہ سے انتشار کا شکار بھی ہوتے ہیں تصوف خالصتاً روحانیت کا موضوع ہے سپرچوالٹی کا موضوع ہے ایک طرف مادیت پرستی اور تصوف کے اعتبار سے دیکھیں تو روح شفاف ہمیں چاہیے تو آج کے اثر حاضر کے دور میں مادیت پرستی کے دور میں تصوف کی اور روحانیت کی بالخصوص اہمیت کیا ہے میں چاہتا ہوں اسی سے آغاز کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی اللہ وسلم دائمان آبدانا علا حبیب کا خیر الخلق کے کل اہمید جناب صفدرلی محسن صاحب اور جناب کاریم محمد یونس صاحب میں شکر گزاروں آپ کا کہ آپ نے اس خوبصورت موضوع پر مجھے لبکشائی کا موقع انہیت فرمایا ارشاد یقینا یہ موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے اور آپ نے جو سوال فرمایا ہے مادیت پرستی اور تصوف کے حوالے سے اگر آپ دو پلڑے تیار کر لیں سہی اور ایک پلڑے میں مادیت پرستی کی پوری تاریخ کو رکھ دیں اللہ اکبر ہم دوسرے پلڑے میں روحانیت کی تاریخ کو رکھ دیں تو آپ اس کا جو اس کی جو آوٹ پٹ ہے اس کو سامنے رکھ لیں جی بہت اچھی کتنے مادیت پرست لوگ اس دنیا میں آئے اور چلے گئے ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ اہل روحانیت جب کسی جنگل میں بیٹھ گئے تو وہاں منگل لگ گئے اللہ اور وہ عمر ہو گئے آج بھی دیکھیں اس دور کی سب سے بڑی اہم ضرورت روٹی ہے درست بات ہے جی روٹی کے لئے انسان کیا کچھ کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے فراد کرتا ہے صرف روٹی کے لئے پیٹ بھرنے کے لئے جی پھر بھی پتہ نہیں اسے میسر آتی ہے یہ نہیں ان ساری چیزوں کے باوجود ان ساری چیزوں کے باوجود اسے وہ روٹی میسر آتی ہے یا نہیں آتی صحیح اور ان آستانوں پہ آ کر دیکھیں ان جو ہجروں میں بیٹھنے والے تھے مسلے پہ بیٹھنے والے تھے ان کے آستانوں پہ دیکھیں ہزاروں کو کھلا رہے ہیں اللہ بلکہ میں یہ تو یہاں یہ بھی کہتا ہوں کہ ایک آدمی اگر بازار میں جا رہا ہے اور اس سے آپ پوچھتے ہیں کہ جناب سنائے کیسی گزر رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بڑی مشکل ہے مہنگائی بہت ہے گزارہ نہیں ہوتا میں بھی کما رہا ہوں میرے بچے بھی کما رہے ہیں دال لوٹی پوری نہیں ہوتی اس کو آپ زندہ سمجھتے ہیں اور جو ہزاروں کو کھلا رہے ہیں ان کو مردہ اللہ کیا کہنے خایش صاحب تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زندگی اور موت کا معنی کچھ اور ہے جس کو ہم سمجھے نہیں ہیں جس کا دل مردہ ہے وہ بازاروں میں پھر رہا ہو تو مردہ ہے اور جس کا دل زندہ ہے وہ مزاروں میں سوئے ہوں پھر بھی وہ زندہ ہے خوبصورت بات کیا کہنے خایش صاحب بہت خوبصورت باتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں قبلہ عزیز صاحب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور آپ سے قرآن و حدیث کا نور ہم نے حاصل کرنا ہے دور حاضر میں جہاں بے پناہ تیزی اور ترقی غالب آ چکی ہے خودغرضی مفات پرستی کا دور دورہ ہے ایسے حالات میں تقویٰ کی ضرورت احمیت پہ میں چاہتا ہوں آپ روشن ڈالنے بہت شکریہ قبلہ کاری محمد یونس صاحب صفدر صاحب بہت شکریہ بہت خوبصورت بہت شکریہ فریدی صاحب نے بہت خوبصورت جامعہ مانے گفتگو فرمائی اصل میں یہ حقیقت ہے کہ یہ دور مادیت کا دور ہے تیکنولوجی کا دور ہے ہم اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ مرور زمانہ کے ساتھ بہت ساری نئی اجادات آ گئی ہیں جہاں ان اجادات کے فوائد ہیں وہاں نقصانات بھی بہت سارے ہیں اور نقصانات معاشرے کے اوپر غالب ہوتے جا رہے ہیں ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے ہر گھر کے اندر انٹرنیٹ ہے جہاں اس کے مصبت جرائے ہیں لیکن منفی طور پر بھی استعمال ہو رہے ہیں اس دور کے اندر آپ نے فرمایا کہ خاص طور پر جو ہمیں تصوف سکھاتا ہے اور تصوف کی بنیاد یہی ہے کہ لوگوں کے اندر تطہیر پیدا کرنا جیسے کہ آپ نے معنی فرمائے کہ صفحہ کا اور یہ خاص طور پر نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهُمْ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں ہمارے ہاں آج یہ بھی بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ شاید کوئی ہم نئی تعلیمات لے کر آگئے ہیں کوئی قرآن و حدیث کے پیررل ہم کوئی نئی تصوف کے نام پر چیز لے کر آگئے ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے صوفیاء اکرام نے وہی تعلیمات وہی بنیاد اور وہی اساس عطا فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے رسول اللہ کے مبارک حدیث کیا کہنے وہ کال کی صورت میں ہیں صوفیاء اکرام فریدی صاحب بیٹھے ہوئے صوفیاء اکرام اسے حال کی صورت میں پیش کرماتے ہیں کیا کہنے اپنے اوپر تاریخ کرتے ہیں عملی احتبال کے بہت خوبصورت ہے سب سے پہلے فرمایا پاکیزہ کرنا صوفیاء کا جو اصل کام ہوتا ہے یقینا یہ ہمارے ہاں ایک نظام ہے ایک تعرف کا نظام ہے توپی ہیں کپڑے ہیں چادریں ہیں سب کچھ ہے لیکن چادریں یا کپڑے بدلنا مقصود نہیں ہے مقصود ہے دلوں کا بدلنا دلوں کا تبدیل کرنا من کو تبدیل کر دینا اور من کے اندر بنجا جیسے آپ نے فرمائی کہ انسان کے دل کے اندر تقوی پیدا ہو جائے لیکن نبی کریشہ سلم کی ایک مبارک حدیث اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صوفیاء کرام نے اسی پر کام کیا اصل میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی بارگاہ میں صوفیاء نے اسی پر کام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا سارا جسم ہے اور فرمایا کہ اس جسم میں ایک ٹکڑا ہے جو جسم کا شہنشاہ ہے بادشاہ ہے فرمایا ادا سالو حد فرمایا وہ گوشت کا ٹکڑا وہ تمہارا دل ہے علاوہی القلب فرمایا اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے تو وہ اس کے اندر جب تقوی پیدا ہوگا تطہیر پیدا ہوگی پاکیسگی پیدا ہوگی آپ نے فرمایا کہ یہ مادیت کا دور ہے اور یہ سائنس کا دور ہے نئی اجادات کا دور ہے اس دور کے اندر چیزیں پیدا ہوتی جاری ہیں لیکن انسان کی طبیعت کے اندر انسان کے من کے اندر بھی ہے لالچ بھی ہے صوفیاء اکرام کیا کام کرتے ہیں اور اسلام کی روشنی سے کیا کام کرتے ہیں فرمایا فرمایا من میں سے اس لالچ کو نکال دینا ہے اس حوص کو نکال دینا ہے اس گندگی کو نکال دینا ہے اور تمہارے دل کو پاکیزہ کر دینا ہے اور تمہارے دل کے اندر تقوی پیدا فرمانا ہے میں ایک جملہ کہوں گا قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرمایا جو اس بات سے ڈر گیا آپ نے فرمایا تقوی پیدا ہونا خوف پیدا ہونا زندگی کیسے بسر کرنی ہے فرمایا جو اس بات سے ڈر گیا کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے جا کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے تم نے کیسے کمایا کیسے کھایا کیسے جوانی بسر کی کیسے زندگی بسر کی فرمایا یہ من کے اندر تصور اور خوف تاری ہے فرمایا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں جاتا ہے رب کائنات اس کی نصر بخشش فرماتا ہے بلکہ اسے جنت عطا فرماتا ہے بلکہ علامہ صاحب میں تو یہاں ایک بات کروں کہوں گا جس طرح آپ نے خوف الہی کی بات کی قرآن یہ بھی کہتا ہے والی من خاف و مقام ربی جنت عطا پھر اس بے کائنات اسے دو جملتوں کی بشارت عطا فرماتا ہے دو جنتیں دو جملے کہوں گا یہ بنیاد ہے تصوف کی کہ تمہارا من پاکیزہ ہو جائے تمہارے من کے اندر تقوی پیدا ہو جائے ہم نہیں کہتے کہ اس مادیت کو استعمال نہ کرو اس مادیت کو استعمال کرو اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے لا رہبانیت فی الاسلام اسلام جو گی بن کا نہیں کہتا ہے لیکن اسلام یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ اس مادیت کے اندر دنیا کے اندر اتنے مستغرق ہو جاؤ کہ تم اپنی آخرت کو اللہ کی بارگاہ میں جانے کو تم فرموش کر رہے ہیں جنابی علامہ لیاقت حسین عظری صاحب نے دنیا کے اندر رہنا منع نہیں ہے دنیا میں غرق ہونا منع ہے اسی سبق سے آگے بڑھیں گے فیض فرید جاری ہے لیکن نشریات میں کچھ لموں کا وقفہ ہے وقفے کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین محترم در فرید پہ ہم حاضر ہیں میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں تصوف اور اثر حاضر پہ گفتگو ہو رہی ہے تصوف کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر اس کو رب کائنات نے کبھی تسکیہ کبھی اس کو خشیت الہی سے کبھی تقوی سے اس کو مسجن فرمایا ہے اور حدیث رسول کے اندر اس کو احسان کے ساتھ معصوم فرمایا ہے الحمدللہ ہماری خوشبختی ہے ہمارے اس بزم کے اندر چشت اہل بہشت کی یہ جو گلدستہ ہے اس میں نشمندیت گلشن کے بڑے پیارے پھول ہمارے درمیان جلوہ فرما ہوئے ہیں درگاہِ آلیہ آستان آلیہ محمدی عیدگا شریف کے سجادہ نشین جناب محترم صاحب زادہ پیر محمد حسان حسیب الرحمان سب تشریف لائے ہیں میں خوش آمدلت کیا تو ہمجھے آپ کو سامین محترم میں کبھیلہ مفتی صاحب کے طرف بڑھنا چاہوں گا اور محترم مفتی صحیح لزا عمجدی صاحب کی جو گفتگو ہوتی ہے آپ کو علم ہے اس کے اندر بڑی مٹھاس اور وہ قلب و روح میں آپ کی گفتگو اترتی چلی جاتی ہے محترم صاحب سوال یہ ہے کہ فقر و آجزی صوفیہ کا لبادہ ہے توقل صوفیہ کی سواری ہے صبر و شکر ان کا وظیفہ ہے قناعت ان کا وطیرہ ہے لیکن ہم دور حاضر میں دیکھتے ہیں کہ توقل کا اہلی کا نام بن گیا اور جناب آجزی بزدلی کا نام بن گیا قناعت کنیوسی کا نام بن گیا ہر طرح حل میں مزید کنارے نظر آتے ہیں ایسے میں شکر کا تصور اور توقل کی سواری کو کیسے اپنایا جائے میں چاہوں اس پر کچھ موتی عطا فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک مسلم اس محفل میں صحفزادہ والا شان صحفزادہ حسان حسیب الرحمن صحیب تشریف لائے ماشاءاللہ تو ہم سب مل کر ان کو خوشحام دیت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت آفیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے جو بات آپ نے کہی کہ صبر کو دیکھا جائے تو اسے بزدلی کا نام دیا جاتا ہے توقل کو دیکھا جائے تو اسے کاہلی اور سستی کا نام دیا جاتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں نے دین اسلام پر اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے بلکہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے اپنے مقاسد کے ماتحت استعمال کیا جا رہا ہے یہ نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ صبر یا توقل لیجیے جتنی بھی اسلام کی عالی اخلاقی اقدار ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق ہیں بلکہ یہ بھی فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالی کی صفات ہیں ان کو اپنانے کا نام کاہلی یا سستی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی بدقسمتی ہے اور دیکھا جائے دیکھا جائے تو ہمارے اس معاشرے میں ہم اسے پہلوان تصور کرتے ہیں کہ جو دوسروں کو مار گرائے جو دوسروں کو نشانے پر لے کر اسے ظلم و ستم کا نشانہ بنائے ہم توقل اسے کہتے ہیں کہ بس سارے کام چھوڑ کر آرام سے بیٹھا جائے اور سارے کام چھوڑ دیے جائیں اور پھر کہا جائے کہ مولا تو ہمیں عطا کیوں نہیں فرماتا تو ہمیں عطا کیوں نہیں فرماتا تو یاد رکھیں کہ توقل اور سبر کیا ہے سبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو چیزوں سے روکنا اور سبر کی ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ جو مسائب و آلام اس پر آ جائیں جو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے پریشانی آ جائیں مشکلات آ جائیں تو اس پر آہ و فغا کرنے کے بجائے اللہ تعالی کی بارگاہ میں خاموش رہیں اور اپنے آپ کو روکے رہے اسے سبر کہتے ہیں اور میں یہاں پر یہ بھی ارز کروں گا کہ سبر کی ائمہ تصوف نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکے جو اللہ تعالی اور اس کے رسول کی نفرمانیاں ہیں تو ان سے رک جانے کا نام سبر ہے اور اسی طریقے سے جہاں پر ہم توقل کی بات کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے توقل کی تفسیر یہ نہیں فرمائی کہ سارے کام چھوڑ کر بیٹھا جائے اور اللہ تعالیٰ پر آسرہ کیا جائے بلکہ فرمایا کہ اپنے اونٹ کی نکیل کو باندھ کر اس کے بعد توقل کرو تو یہ توقل کا صحیح مفروم ہے اور میں آخر میں ایک بات اصکروں گا میں آخر میں ایک بات اصکروں گا کہ خدارہ سبر ہے یا توقل ہے یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں تو اس پر عمل کرنے کے بجائے نہیں عمل کرتے تو یہ آپ کا اپنا عمل ہے لیکن یہ نہ کہیں کہ سبر بزدلی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں بابا صاحب علیہ رحمہ کی پوری حیات طیبہ سبر سے ماخوز ہے توقل سے ماخوز ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو اکھاڑے میں اپنے مدے مقابل کو پچھار دے بلکہ فرمایا کہ پہلوان وہ ہے کہ جو قوت اور طاقت رکھنے کے باوجود اپنے مدے مقابل کو معافی اتا کریں اللہ محمد شہزاد مجددی صاحب قبلہ جو سوال مجھے آپ کی خدمت میں بیش کرنا ہے اس نے اتفاق دیکھئے کہ سوال بھی بہت پریکٹیکل نویت کا ہے اور ٹیکنیکل نویت کا ہے اور آپ خود کیونکہ پریکٹیکل صوفی ہیں تو سوال بھی اسی طرح کا مجھے آپ کی خدمت میں بیش کرنا ہے اثر حاضر کے دور کو ایج آف ایڈورٹیزمنٹ کہتے ہیں پروجیکشن پروموشن پروپگیشن اور ایڈورٹیزمنٹ آج کے محول کے لازمی حصے تصور کی جاتے ہیں یہ ایک آج کا دور کا پرسپیکٹف تصوف گوشہ نشینی کا نام ہے خلوت کا نام ہے یا ان چیزوں سے بچ کر ہٹ کر چلنے کا نام ہے تو آج کے دور میں ان دونوں رخوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک پریکٹیکل صوفی ایکزسٹ کس طرح کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا اشرف الانبیاء والمرسلین والا آلہ وصحبہ اجمعین سنو دو ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز سنو سنو دو ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز شریعت وضو ہے طریقت نماز بہت اچھا ہے شریعت وضو ہے طریقت نماز اگر کوئی وضو کر کے بیٹھا رہے نماز نہ پڑے جی تو مقصد فوت ہو گیا اور اگر کوئی نماز پڑھتا رہے وضو کیا ہی نہیں اللہ اکبر بے فائدہ تو اسلام اس کمپلیٹ پیکج کا نام ہے جس کو میں اپنے سامین ناظرین حاضرین کے لیے بابا صاحب کے لنگر کے طور پر پیش کر رہا ہوں اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے لنگر کے طور پر دونوں ہی فاروقی شہزادے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے یہ تین چیزوں سے عبارت ہے تین چیزوں کا نام دین ہے جب وہ جمع ہو جائیں نمبر ایک علم نمبر دو عمل اور نمبر تین اخلاص جب آپ تین چیزوں کو جمع کر لیتے ہیں تو آپ کا دین کامل ہو گیا ہے اور حضرت قطادہ فرماتے ہیں کہ اب آپ قسم کھا کے بھی کہہ دو کہ میرا یہ عمل مقبول ہے تو وہ جھوٹ نہیں ہوگا وہ غلط نہیں ہوگا اگر تین چیزیں اس میں جمع ہو جائیں علم بھی ہو عمل بھی ہو اور اخلاص بھی ہو اب آپ جو بات کر رہے ہیں یاد رکھئے اسلام کائنات کی مارڈرن ترین اپروچ کا نام ہے بہت اچھی بات آپ نے کی ہے اور میسٹیسیزم اور سوفیزم اور اسلام کا جو باطنی نظام ہے تصوف کیا ہے تصوف اسلام کے باطن کو کہتے ہیں اسلام کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اسلام کا ایک باطن جب تک آپ باطن کو ظاہر کے ساتھ شامل نہیں کرتے ہیں رب کائنات کی بارگاہ کے قابل وہ عمل ہوتا ہی نہیں قبول ہونا تو دور کی بات ہے صحیح مکمل ہی نہیں نہ ہوا اس لئے تقاضہ کیا ہے نبی کریم رو فرحیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو قبول کرتا ہے یہ تو عام لیول ہے عام لیول ہے کوئی مرید اپنے شیخ کے آگے دنیا کی عالی ترین سوغات کسی گندے برطن میں رکھ دے تو اسے کیا تصور کیا جائے گا چے جائے کہ بندہ قرآن کا نور لے نماز کا نور لے عبادت کا نور لے اور اپنے باطن کے گندے برطن میں رب کے آگے رکھ دے تو صوفی کیا کرتا ہے صوفی کہتا ہے بیٹا یہ لنگر پیش کرنے سے پہلے اپنے برطن کو پاک کر لے اور اگر تجھے پاک کرنا نہیں آتا تو بابا فرید کے پاس آجام بہت اچھا ہے سلامت رہیے بہت 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 یہ چیز ہے پروچ کی آپ بات کر رہے ہیں میں آخری جملہ بول دوں کہ صوفی کے پاس جو مادرن پروچ ہے وہ ابھی تک سائنس اور مادرن ازم وہاں نہیں پہنچا ہے صوفی کی جو مینٹل اپروچ ہے اور اس کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا صوفی کا وہ یاد رکھیں جدید سائنس سے بہت آگے جدید سائنس ابھی وہاں نہیں پہنچی جس روحانی تجربے سے صوفی گزرتا ہے بہت خوبصورت ہے اس لئے طہارت اور پیورٹی اور جدید ترین تقاضوں کو جتنا صوفی سمجھتا ہے یہ میرا دعویٰ ہے اس کے میرے پاس دلائل ہیں اور کوئی نہیں سمجھتا کیا کہنے بلکہ صوفی بھائی بہت خوبصورت مجدید صاحب نے مثال عطا کی ہے تصوف اور طریقت کی وضوح اور نماز کے ساتھ یہ لازم و ملزوم ہیں جس طرح اللہ و آتی و رسول ہے جس طرح عقیم الصلاة و آتو زکاہ اور اسی طرح نشکر لی والی والی دیکھ جس طرح یہ چیزیں لازم و ملزوم ہیں آپ نے تصوف اور طریقت کو لازم و ملزوم قرار دیا مجھے بڑھنا ہے قبلہ اپی صاحب کی جانب وہ ہستی ہے الحمدللہ جو پوری دنیا کے اندر فروغدین کا کام کر رہے ہیں اور نوجوان امت کے آئیڈیل ہیں میں انتہائی محبت سے قبلہ اپی صاحب آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں وہی بات جو مجددی صاحب نے فرمائی ہے تصوف اور طریقت کیا ہے کیا طریقت شریعہ سے کوئی علادہ چیز ہے میں چاہوں گا اس پر روشن ڈالیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی رسول اللہ السلام علیکہ سیدی حبیب اللہ الحمدللہ میری سعادت ہے کہ مجھے ایک مرتبہ پھر اس دربار مبارک کی حاضری نصیب ہوئی اور ایسی خوبصورت شخصیات کے ساتھ بیٹنا نصیب ہوا آپ نے تصوف کے بارے میں ذکر فرمایا مجھ سے پہلے دونوں شخصیات نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی حضرت تصوف کس کو کہتے ہیں صوفیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ احقام الہی اور سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انداز میں اپنا لینا کہ انسان کا باطن پاکیزہ ہو جائے انسان کے باطن کو پاکیزگی نصیب ہو جائے جس کے ذریعے انسان قرب الہی حاصل کرے اور اس قرب الہی کے ذریعے انسان کے جو معمولات زندگی ہیں وہ پاکیزہ ہو جائیں اس کو تصوف کہتے ہیں احررت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی نے کشف الماجوب میں ارشاد فرمایا ہے کہ تصوف اخلاق حسنہ کو کہتے ہیں یہ اخلاق حسنہ کا نام ہے اور تصوف اصلاح کرتا ہے گویا کہ معمولات دین میں اصلاح معمولات اخلاق میں اصلاح نیت میں اصلاح آمال میں اصلاح فکر آخرت میں اصلاح یعنی ہر شعبہ زندگی میں اصلاح جس طریق سے ممکن ہے اس طریق کو تصوف کہتے ہیں اس طریق کو تصوف کہتے ہیں اور صوفیاء ارشاد فرماتے ہیں یہ تصوف کوئی بدات نہیں ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے تصوف اصحاب صوفہ سے ہے تصوف کا آغاز جو ہوا ہے وہ اصحاب صوفہ سے ہوا ہے اور تصوف میں آنے کا مقصد کیا ہے تصوف کہتے کس کو ہیں تصوف سے وابستہ ہو کر کسی کو کیا ملتا ہے لے تصوف سے وابستہ ہو کر صوفیاء نے یہاں ایک بہت خوبصورت مثال ذکر فرمائی ہے کہ جیسے ایک کترہ ہوتا ہے ایک ناپاک کترہ ہوتا ہے اگر وہ پاک پانی میں مل جاتا ہے کسی دریاں میں یا کسی سمندر میں مل جاتا ہے تو وہ دریاں اس کو پاک کر دیتا ہے نہ صرف پاک کر دیتا ہے بلکہ اس کو پاک کرنے والا کر دیتا ہے جس دریاں میں وہ کترہ ملتا ہے اگر اس دریاں سے کوئی آگے وضو کرے تو وہ وضو کرنے والا پاک ہو جاتا ہے یعنی اسی ناپاک کترے کو وہ دریاں یا سمندر پاک نہ صرف پاک کرتا ہے بلکہ اس کو پاک کرنے والا بند آ دیتا ہے اسی طرح اگر کوئی گناہگار شخص ناپاک شخص اہلِ تصوف سے وابستہ ہوتا ہے اہلِ تصوف کا دامل تھامتا ہے اہلِ تصوف پہلے اس کو پاک کرتے ہیں اور پھر اس کو پاک کرنے کے بعد اس کو ایسی منزل عطا کرتے ہیں کہ نہ صرف وہ خود پاک ہوتا ہے بلکہ وہ آگے مخلوق کو پاک کرنے والا بن جاتا ہے کہ آگے مخلوق کو پاک کرنے والا بن جاتا ہے اور حضرت داتا صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف کسی رسم کا نام نہیں ہے یہ کسی خالی ورد یا وظیفہ یا کسی خاص تصویح کا نام نہیں ہے اور تصوف علوم ظاہر میں سے کسی خاص علم کا نام بھی نہیں ہے صرف یہ نہ سمجھنا کسی نے کوئی استلاحات یاد کی ہیں اور صرف وہ سنائی جا رہا ہے تو آپ سمجھ رہے ہو بھئی یہ بہت بڑا صوفی ہے اور پھر داتا صاحب فرماتے ہیں تصوف کسی خاص وضاقتہ کا بھی نام نہیں ہے خالی کسی کی شکل یا کسی کی وضاقتہ دیکھ کر اس کو صوفی نہ سمجھ بیٹھنا داتا صاحب فرماتے ہیں تصوف کسی جببہ اور دستار کا نام بھی نہیں ہے کسی جببہ اور دستار کا نام بھی نہیں ہے داتا صاحب سے پوچھا گیا حضور پھر تصوف کہتے کس کو ہیں آپ نے ارشاد فرمایا تصوف سرا سر جو ہے وہ حسن معاملہ اور حسن عدب ہے انسان کا اللہ کے ساتھ معاملہ کیسا ہے اس کے رسول کے ساتھ معاملہ کیسا ہے انسان کیا الفرائض ادا کرتا ہے کیا حضور کی سنت ادا کرتا ہے اور پھر انسان کا مخلوق خدا کے ساتھ اخلاق کیسا ہے یہ دیکھ کے پتا چلے گا کہ کوئی صوفی ہے کہ نہیں ہے کیا کہنے ہیں سبحان اللہ ناظرین آپ نے سماعت کیا ہے جنابی صاحب زادہ محمد حسان عصیب و رحمان صاحب کو خوبصورت انداز میں انہوں نے بتایا کہ تصوف یعنی طریقت اور شریعت کوئی الگ الگ شئے نہیں ہیں اور جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ بہرحال یا تو علم سے دور ہیں یا کسی چیز کو ماننے سے وہ اعتراض کرتے ہیں خاجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب قبلہ مجھے آپ کی طرف بڑھنا ہے قبلہ حسان صاحب کی گفتگو کے بعد جو میرا سوال ہے اس کا ظاہری پیکر بھی تنقیدی ہے کیونکہ اس سوال کی ضرورت بھی بڑی ہے اور یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے تو بہتر ہے کہ اس سوال کو بھی آج یہاں درگاہ فرید پر بابا صاحب کے قدموں میں ڈسکس کیا جائے کہ اثر حاضر میں تصوف کا دعویٰ بہت لوگ کرتے ہیں لیکن تصوف کے نام پر بہت ساری دکانیں بھی موجود ہیں اس حقیقت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا اور بعض اوقات ان دکانوں سے سرزد ہونے والے بہت سارے امور کو لوگ سارا سار تصوف کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں اور پھر تنقید کا وہ بزار گرم ہوتا ہے اور تصوف کو اس طرح بدنام کیا جاتا ہے کیا الامان الحفیظ کی صدا پھر بلاند ہونا پڑتی ہے میرا سوال یہ ہے کہ تصوف کے بنیادی امور اور اصول اور ماخص کیا ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ تصوف کے نام پر بات کرنے والے الگ ہیں اور جو تصوف کو بالکل ظاہر و باطن میں اوڑ کر چلتے ہیں وہ گروہ الگ ہے سبحان جناب محسن صاحب گزارش یہ ہے کہ ایک شریعت ہے ایک طریقت ہے ایک معرفت ہے ایک حقیقت ہے اس کی ترتیب کو پیشے نظر رکھنا پڑے گا بلکل اسی طرح بلکل اسی طرح شریعت کیا ہے اس کی مثال دے کر میں آپ خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو گھی کی ضرورت ہے گھی کی ضرورت ہے اس کا طریقے کار کیا ہے اس کے لئے یہ ہے کہ سب سے پہلے دودھ کا ہونا ضرور ہے اگر دودھ نہ ہو تو گھی نہیں بن سکتا یہ بیسک ہے اس کی یہ بیسک ہے اس کی درست اور پھر اگر دودھ تو ہو لیکن اس کو جاگ نہ لگائی جائے اچھا ہے تو وہ صبح تک خراب ہو جاتا ہے ایسا ہی ہے بے شک اور جاگ لگانے کے بعد پھر اس میں مدھانی ڈالی جاتی ہے جب وہ دہی کی شکل اختیار کر جاتا ہے تو پھر اس میں مدھانی ڈالی جاتی ہے اس کو بلویا جاتا ہے تو پھر اس میں سے مکھن نکلتا ہے اور پھر اس مکھن کے اندر کچھ آلائشیں ہوتی ہیں لسی شامل ہوتی ہے پھر اس کو گرم کیا جاتا ہے گرم کرنے کے بعد اس کی آلائشیں الگ ہو جاتی ہیں اور وہ خالص خالص مکھن الگ ہو جاتا ہے خالص گی کی شکل اختیار کر جاتا ہے تو شریعت ایک دودھ ہے جس کے بغیر آپ گھی تک نہیں پہنچ سکتے حضرت شیخ صادی علی رحمت نے واضح اعلان فرمایا کہ خلاف پیمبر قسے رہ گزید اللہ اکبر کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید مپندار صادی کے راہ صفا توان رفت جزبر پہ مصطفی سرکار کی پیروی کے بغیر آپ منزل تک پہنچ سکیں یہ کبھی ممکن نہیں تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ شریعت کی اتباہ بہت ضروری ہے بڑے بڑے صوفیان ہیں ان میں سے آپ کسی کا ایسا نام نہیں لے سکتے جنہوں نے شریعت کی اتباہ کے بغیر کسی مقام تک پہنچے ہوں یہ پہلے ضروری ہے لیکن شریعت کے بعد اس کو طریقت کی جاگ لگنی بڑی ضروری ہے بہت اچھا جملہ ہے اس لیے کہ آرف رومی فرماتے ہیں کہ ہیچ آہن خود بخود تیغی نشد کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں بنتا اللہ اکبر اس کے لیے کیا ضروری ہے پہلے وہ لوہا اپنے آپ کو کسی لوہار کے ہاتھ دے دے اور اس کو تمام اختیارات دے دے وہ کہہ گا میں آگ میں ڈالوں گا میں اس پہ ہتھوڑے برساؤں گا وہ سب چیزیں قبول کرتا ہے تو پھر وہ آگ میں ڈالتا ہے تو آگ میں جب ڈالتا ہے پنکھا چلاتا ہے اس کی شکل بھی وہی ہوتی ہے جو آگ کی شکل ہوتی ہے اس کا کام بھی وہی ہوتا ہے اس کے بعد پھر اس پہ تھوڑے برساتا ہے اور پھر اس کی شکل تلوار کی بنتی ہے جب شکل بن جاتی ہے خود اس کو آب دیتا ہے خود اس کو چمکاتا ہے پھر جاکر تلوار بنتا ہے بہت اچھا ہے بارے فیرومی فرماتے ہیں کہ ناظرین کے نام بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے سوال بھی ہو رہے ہیں جواب بڑی خوبصورتی سے پائیداری سے دیے جا رہے ہیں ہماری نشریات میں یہاں سے درگاہ فرید سے ہم آپ سے کچھ لمحوں کے لیے اجازت چاہیں گے لیکن فیض فرید جاری ہے اور انشاءاللہ جاری ہو ساری رہے گا کچھ لمحوں کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ہمارے ساتھ رہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم در فرید پہ حاضر ہیں بابا جان کے قدموں میں حاضر ہیں مجھے صفدر بھائی کا جملہ بڑا اچھا لگا کہ فیض فرید تو جاری ہے لیکن ہمارے ٹاک شو میں ایک وقفہ ہے بڑی پیاری بات ہے اس میں بات یہ ہے جو لوگ ایمان اور عمل کے بلد مقام پہ چلے جاتے ہیں پھر رب کائنات انہیں عجر کیا دیتا ہے فرمایا فلاہم عجر غیر ممنون پھر رب کائنات اسی عجر غیر ممنون اطاف فرماتے ہیں وہ قبر میں بھی چلا چلا جائے تو ان کا فیض آلی رہتا ہے اللہ وبر سبدر بھائی سوال آپ کریں علامہ لیاقت حسین صاحب قبلہ آپ کے خدمت میں مجھے سوال ارز کر رہا ہے کہ صوفیہ اکرام کی عظیم ترین خدمات ہمارے سامنے ہیں روز روشن کی طرح یہاں ہیں لوگ نم ماننا چاہیں یا اس کے اوپر زبردستی کا قویسٹن مارک لگائیں تو یہ ان کا اپنا نصیب ہے لیکن ان کی خدمات سے انکار کوئی نہیں تصوف کے دور رس جو اثرات معاشرے پر مرتب ہوئے ماضی میں اور آج جو ہو رہے ہیں اس سے بھی کوئی انکار نہیں ہے لیکن ان سارے چیزوں کے باوجود ان تمام روز روشن کی طرح باتوں کے باوجود کچھ لوگ یا تو جان پوجھ کر یا بائی پلین بائی ڈیفالٹ کچھ اس طرح کا کام کرتے ہیں بڑی ہوشیاری سے کہ تصوف پر نظریاتی حملے کر دیتے ہیں اور اعتقادی نویت کے بہت سارے اعتراضات قائم کر دیتے ہیں اور جس سے بعض وقت یہ لگتا ہے کہ شاید تصوف جو ہے یہ اسلام سے کوئی متصادم چیز ہے اضافی چیز ہے یا منفی چیز ہے اس بارے میں کیا کہیے گا دیکھیں جی بہت خوبصورت بات فرمائی واقعہ تنیس فقط میڈیا پر سوشل میڈیا پر تصوف کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک تشکیق اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک شک پیدا کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ شک پیدا کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی اسلام اور قرآن و حدیث کے پیررل کوئی نئی چیز لاکر کھڑی کی جا رہی ہے بلکل درست اور اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ہم حاملانے قرآن و حدیث ہیں یہ کیا تصوف کی بات کر رہے ہیں یعنی اس کا مقابل اس کو شو کیا جاتا ہے حالانکہ پہلے بھی ہم نے گفتگو کی کہ آپ تمام اکابرین صوفیاء اکرام کو اٹھا کر دیکھ لیں ان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں انہوں نے پہلے قرآن و حدیث کو پڑھا اس کے بعد قرآن و حدیث کو پڑھنے کے بعد شریعت کا علم حاصل کرنے کے بعد طریقت کے راہوں پر چلے اس کو اپنایا اس کو برتا اس پر عمل پیرا ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے زمانے کے اندر تبدیلی لے کر آئے اور جیسے آپ نے فرمایا کہ خدمات کے حوالے سے تو یہ جتنا یہ اسلام کا پرچم لیلہ ہتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ جو بہاریں اور یہ جو رونقے نظر آ رہی ہیں یہ سب صوفیاء اکرام کا صدقہ ہے یہ صدقہ ہے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ حضور داتا علیہ حجوری رحمت اللہ حضوری کہ اللہ بابا صاحب کی بارگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا تو انکار کرنا ان کی خدمات کا اور انہوں نے جو اسلام کے خدمت کی کسی بھی اعتبار سے ممکن نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب علماء ہیں اور آلِ تصوف علماء ہیں انہوں نے واضح طور پر سب نے ایک ہی بات کہی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ شریعت کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد تصوف کی بات کریں نام پر دکانداری کر رہے ہیں اب بھی حقیقی صوفیاء کی طرف ان چیزوں کو منصوب کرنا جو جہالت کے منیاد پر لوگ کر رہے ہیں یہ لوگوں کے دلوں کے اندر تصوف کے لیے شک پیدا کرنا ہے تصوف قرآن و حدیث ہے تصوف اسلام کی اصل ہے اور تصوف اور صوفیاء کے ذریعے بحمد اللہ تبارک و تعالی اسلام کی خدمات ہوئی ہیں اور قیامت تک ایک طبقہ ایسا رہے گا جو قال اللہ وقال رسول پڑھتا بھی رہے گا اور اس پر عمل پیرا ہوتا رہے ہیں بہت خوبصورت مجھے بڑھنا ہے کبلہ مفتی صاحب کی جانب اور مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ صوفیاء کرام اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیاء اعظام نے اپنے عمل سے اپنے قول سے لوگوں کو قریب کیا دین کے قریب کیا لیکن جو جو وقت گزرتا گیا اس میں ہمیں فقدان نظر آتا ہے اور وہ خانقائی نظام جو پہلے نظر آتا تھا اب نظر نہیں آتا اس کے فقدان کی وجہ کیا ہے دیکھیں کبلہ مفتی صاحب نے جو ضروریات تھی وہ ذکر فرمائیں اور جو آپ نے سوال کیا میں اس پر یہی ارس کروں گا کہ ایک خانقائی نظام وہ تھا جی ایک خانقائی نظام وہ تھا کہ جس کے پارے میں ایک شیر میں کہا گیا کہ علم بادشاہی اشیاء کی جہانگیریں علم بادشاہی اشیاء کی جہانگیری یہ سب کیا ہے فقط ایک نکتہ ایمان کی تفسیریں تو بات یہ ہے کہ اس وقت خانقائی نظام ہم دیکھتے ہیں شروع سے لے کر یہاں تک دیکھیں آپ کہ جب جب خانقائی نظام میں آپ دیکھیں کہ صحیح اولیاء اللہ کام فرما رہے تھے اللہ تبارک وطالعہ کی دین کی تبلیغ فرما رہے تھے تو کسی وقت ایسا ہوا کہ معتزلہ نے آ کر اس امت پر اس امت کے عقیدے پر وار کیا اس امت کی علمی فکروں پر وار کیا تو یہ خانقائی نظام تھا جس نے آگے بڑھ کر امت کے عقائد کو صحیح اور درست کیا اور علمی نظریات اور فکریات پر جو حملے کی جا رہے تھے اس کا علمی انتاز سے بھی جواب دیا اور متزلہ کے ان کے سامنے دیوار بن گئے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بادشاہی نظام تھا تو اس وقت بادشاہ اگر دین اسلام کے خلاف جا رہے تھے تو یہ خانقائی نظام تھا کہ جو ان کے آگے سیسا پلائیوی دیوار بن گیا اور اس امت کو فکر کی تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی تعلیم دی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس دور میں جو فتنہ آیا تو اسی خانقائی نظام میں آ کر اس فتنے کا صدباب کیا اور امت مسلمہ کے سامنے اسلام کی صحیح تصور کو اجا کر فرمایا اب اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ خانقائی نظام تو موجود ہے لیکن وہ کام نہیں ہو رہا وہ کام نہیں ہو رہا میں یہاں پر ایک بھاری بات ارز کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں سے برداشت نہ ہو میں یہاں پر جو سچے پی رہے ہیں ان کی قدموں کی ہم خاک ہیں برملا اس بات کا اظہار کر رہا ہوں اور جتنے علماء یہاں پر بیٹھے الحمدللہ ہم سب تصوف کے حامی ہیں لیکن جب تصوف کے نام پر جاہلیت کو اجاگر کیا جائے گا جب تصوف کے نام پر نماز روزے کو حکارت کی نظر سے دیکھا جائے گا جب تصوف کے نام پر خدا نہ خاستہ داری کو سنت سے دور کیا جائے گا تو اس وقت کہنا پڑے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں ایک مقام پر ڈاکہ زنی ہوئی تو وہ یہ تھا کہ ڈاکووں نے پولیس کا لباس پہن کر ڈاکہ زنی کی تو لوگوں نے کہا کہ پولیس نے چوری کی پولیس سے ڈاکہ مارا لیکن کسی سمجھدار نے کہا کہ پولیس سے ڈاکہ نہیں مارا وہ چور تھے ڈاکو تھے لیکن پولیس کے لباس پہ تھے یاد اکھنا کہ یہ جاہل جو لوگ ہیں سلامت رہی ہے خنقائی نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے ناظرین نے کہا مفتی سوہیل رضا عمجدی صاحب کی بات وہ مجھے سیکنڈ کرنا ہے اور اگری کرتے ہوئے آگے بڑھانا ہے بات بڑی خوبصورت ہے کسی نہیں کہا کہ وہ اکل چوری ہوئی فلا محلم ہے تو جنہوں نے چوری کی وہ سارے داڑیوں والے تھے ایک بزرگ اور دانہ آدمی انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی اور وہی بات مفتی صاحب قبلہ نے کی میں اب تک پہنچانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ وہ داڑیوں والے تھے لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ داڑیوں والے چور ہیں اگر چوروں نے داڑیوں رکھ لی ہیں تو داڑیوں والوں کو اس میں قصور نہیں ہے اس لیے سنت کی خلافرزی اس محاذ پر مت کرو وہ بڑی باریک بات ہے اس کو سوچنا سمجھنا چاہیے کچھ لوگ جب کچھ معاملات کو دیکھتے ہیں تو تصوف کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں تو میں ارز کر دوں کہ خدا نہ خواستہ مسجد میں کوئی شراب کے نشے میں آئے تو شرابی کو مسجد سے بگایا جاتا ہے مسجد کو بند نہیں کیا جاتا ہے علامہ صاحب دو سوال تھے ایک جناب علاقت حسین صاحب قبلہ سے اور مفتی سوہیل رضا صاحب سے ان کے اندر سے ایک سوال مجھے اپنے لئے آپ سے پوچھنا ہے اس نے تفاق یہ سوال بھی خالصتاً ٹیکنیکل نویت کا ہے جو میں نے حضرت سے بات کی تھی کہ کچھ لوگ جان بوجھ کر یا اپنی کسی پلاننگ کے تحت اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیوں تصوف کو ایک بلکل الگ ایک ڈیفرنٹ چیز سوال بہت سادہ بہت چھوٹا سا ایک جملے کا ہے اس طب کے کوئی ڈر کیا ہے وجہ کیا ہے وہ کیوں اس عمل کو بلکل بڑے تفاتر کے ساتھ کرتے چلے آرہے ہیں حالانکہ تصوف والے بھی اپنا کام کرتے جلے جا رہے ہیں صوفیہ کی روشنی پھیلتی چلی جاری ہے لیکن وہ بھی اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں انہیں ڈر کیا ہے پرابلم کیا ہے اصل میں حکیم الامت علامہ اقبال نے کہا تھا ستیزہ کار رہا ہے ازل ستہ امروس چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی تو یہ حق و باطل کا ٹکراؤ تو این فطرت ہے انبیاء اکرام کی مخالفت ہوئی ہے صحابہ اکرام کی مخالفت ہوئی ہے اہل بیعت کی مخالفت ہوئی ہے اولیاء اکرام کی مخالفت ہوئی ہے قرآن کہتا ہے وَمَا يَعْتِهِمْ بِرْرَسُولِن اِلَّا قَانُ بِهِ ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جس کا لوگوں نے تمسخور نہ اڑایا ہو جس پر آوازیں نہ کسے ہو جس کی مخالفت نہ ہوئی ہو جس پر تنقید نہ ہوئی ہو جس پر تنز کے نشتر نہ چلائے گئے ہو حضرت میں میں آپ سے امان آسل کرتا ہوں یہاں جملہ ارس کرنا چاہتا ہوں آپ کی بات بیلڈ ہے سارے اس سے اگری کرتے ہیں لیکن جہاں مخالفین کی بات ہوگی یا وہ کفار ہوں گے طبقہ منافقین ہوگا یا اسلام سے باہر کے لوگ ہوں گے یہاں تو اسلام والے کلمہ گو کہتے ہیں کہ تصوف ایک علاقش ہے مجھے اس بات کا جواب اسلام کے اندر کی بھی بات کر رہا ہوں میں خوارج کلمہ گو تھے خوارج نمازی تھے اور ایسے نمازی تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم بالوں سے فرمایا تھا کہ تم ان کی نمازوں کے سامنے اور ان کے قرآن کے سامنے اپنے نمازوں قرآن کو ہیچ سمجھو گے اسلام کے اندر بھی یہ مثالیں موجود ہیں حضور بابا صاحب رحمت اللہ جب یہ پاک پتن نہیں تھا جو ادھن تھا تو کس نے مخالفت کی بڑی نازک رگ چھیڑ دی سفدر صاحب آپ حالانکہ وقت ہے نہیں بابا صاحب کی مخالفت قاضی ہے جو ادھن نے کی تھی یہ کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو ٹیکنیکلی ہی بتاتا ہوں ٹیکنیکلی پوچھا ہے جب صوفی آتا ہے نا کہیں تو سب سے زیادہ خطرہ مذہبی ٹھیکے داروں کو ہوتا ہے اللہ اکبر کہ میری مسند میرا مسلح میری محراب خطرے میں پڑ گئی ہے کیونکہ صاحب کمال آ گیا ہے حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ان کے نمائندے اور ان کے خلفاء اور ان کے چاہنے والے جو تصوف و طریقت کے لوگ ہیں وہ جب میدان عمل میں نکلتے ہیں تو سب سے زیادہ خطرہ مذہبی طبقہ محسوس کرتا ہے بنی اسرائیل کو کیا ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر اور جناب عیسیٰ نے جو خطابات کی ہیں ان سے آپ سنیئے وہ مذہبی نہیں تھے اہلِ تورات تھے نبیوں کی اولاد تھے حضرت ابو الحسن شازلی مجھے یاد آگئے وہ اسی لئے فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو اپنے وقت کے علماء کو کہا کرتے تھے علماء سوہ کو جو علماء زواہر ہیں اور جو منکرین تصوف و طریقت و روحانیت ہیں وہ اصل میں اسلام کی روحانیت کے منکر ہیں اسلام کی اصل اور حقیقت کے منکر ہیں آپ فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری مثال بنی اسرائیل کے علماء کی ہے جنہوں نے انبیاء سابقین کو تو مانا لیکن جو انبیاء سامنے موجود ہوتے تھے ان کا انکار کر دیتے تھے یہ روایت ہے سوفیہ کی یہ ہماری علمی روایت کا حصہ ہے بس میں ایک بات ارس کر دوں کہ ہماری علمی روایت تین چیزوں کے اندر لپتی ہوئی ہے پہلی چیز ہے اقوال رسالت درست دوسری چیز ہے افعال رسالت درست اور تیسری چیز ہے احوال رسالت بہت خوبصورت اقوال رسالت کو محدثین نے لیا افعال رسالت کو فقہاں نے لیا اور احوال رسالت کو صوفیہ اکرام بہت اچھا اپنے کرو کیا حضرت آپ نے سلامت رہیے مجھے بڑھنا ہے کہ حضور پیر صاحب آپ کی بارگاہ میں آنا ہے اور گرشنے نقشبندیت کے جو پھول ہیں اس کی خوشبو ہم نے حاصل کرنی ہے جو ابھی مجدی صاحب نے فرمایا اقوال افعال اور احوال کی بات میں بیان فرمائی ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں بہت سے لوگ ہم نے دیکھے کہ وہ اپنی زندگی کے شب و روز بسر کرتے ہیں فرائض واجبات سنن نوافر ہر چیز ان کی پوری ہوتی ہے لیکن ان کے پاس کرامت نظر نہیں آتی تو کیا ولی کے لیے جو ہم یہ جو سوال میرے سامنے ہے کہ ولی کے لیے کرامت کا ہونا لازم ہے ایک بندہ شریعت پر چل رہا ہے کیا وہ جب تک کرامت کا ظہور نہ ہوتا اسے ولی نہیں مانا جائے گا یقیناً صوفیہ سے اولیاء سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے حضرت غوث آزم جیسے ولی بھی گزرے ہیں جنہوں نے مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیا صوفیہ سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے اور یہ برحق ہے لیکن ہر ولی کے لیے صاحب کرامت ہونا ضروری نہیں ہے یوں تو ہر صحابی اللہ کا ولی تھا ہر صحابی مقام ولایت پر فائز تھا اور آج سارے ولیوں کو اکٹھا کر لیا جائے سارے غوثوں کو اکٹھا کر لیا جائے سارے قطب عبدال جتنے ہیں سب کو اکٹھا کر لیا جائے کسی ایک صحابی کے پیروں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے کسی ایک صحابی کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے ہر صحابی سے تو قرامت کا ظہور نہیں ہوا ہر صحابی سے تو قرامت ثابت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ استقامت جو ہے یہ قرامت سے بڑھ کر ہے استقامت قرامت سے بڑھ کر ہے اللہ کی عبادت میں استقامت حضور علیہ السلام کی سنت میں استقامت تبلیغ دین میں استقامت مخلوق خدا کی خدمت میں استقامت جو ہے یہ قرامت سے بڑھ کر ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت نجم الدین قبرہ رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا وہ مرشد کی تلاش میں نکلا تھا وہ صاحب کرامت ہونا چاہتا تھا اس لئے اس نے سوچا کہ میں کسی ایسے شخص کا دامت تھاموں گا جو خود صاحب کرامت ہے چھ مہینے آپ کی بارگاہ میں گزارے چھ مہینے کے بعد اتنے اجازت چاہی آپ نے اس سے سوال کیا کہ اے شخص تو رہا چھ مہینے آپ جانا چاہتا ہے کیوں جانا چاہتا ہے اس نے کہا میں چھ مہینے آپ کے پاس رہا میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی میں نے سوچا تھا میں کسی صاحب کرامت کا مرید ہوں گا آپ میں کرامت نہیں دیکھی اس لئے میں جانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا تو جانا چاہتا ہے تو جا لیکن میرے ایک سوال کا جواب دے کے جا تو جتنا عرصہ میرے پاس لا تو نے میرا کوئی عمل قرآن و حدیث کے خلاف دیکھا قرآن و سنت کے خلاف دیکھا اس نے کہا نہیں میں نے آپ کا کوئی عمل قرآن و سنت سے برکس نہیں دیکھا آپ نے فرمایا جان لے یہ سب سے بڑی کرامت ہے جان لے یہ سب سے بڑی کرامت ہے اور حضرت ابا یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو ہوا میں اڑتا دیکھ لو کسی کو پانی پہ چلتا دیکھ لو کسی کو کچھ کا کچھ کر کے دکھاتا ہوا کیوں نہ دیکھ لو اور اگر وہ شریعت سے دور ہے اس کے دھوکے میں نہ آنا وہ جادوگار ضرور ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا یہی وضع ہے کہ حضرت شیخ ابو سعید سے کسی نے کہا حضرت فلان بندہ جو ہے وہ پانی پہ چلتا ہے آپ نے فرمایا پانی پہ تو بتخ بھی چلتی ہے کسی نے کہا بھئی فلان بندہ ہوا میں اڑتا ہے آپ نے فرمایا ہوا میں تو مکھی بھی اڑتی ہے کہاں فلان بندہ ایک لمحے میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے اگر مجھے آپ اجازت دیں اور اس کو محسوس نہ فرمایے مجھے بریک کی طرف جانا ہے میں یہی سے انشاءاللہ آپ کی بات آکے دوبارہ جوڑتا ہوں تاکہ یہ بات اور وضاحت سے ہمارے ناظرین تک مہنچے فیض فرید جاری ہے اور جاری رہے گا نشریات میں کچھ لمحوں کا وقفہ ناظرین محترم حضور بابا فرید کی قدموں میں ہم حاضر ہیں اور الحمدللہ جہاں اللہ کا ولی جلوگر ہوتا ہے وہاں رب کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں میں پھر رجوع کروں گا صاحب زدہ والا شان جناب محترم صاحب زدہ پیر حسان حسیب رومان آپ گفتگو جاری فرمائے ارس کا رہا تھا کہ حضرت شیخ ابو سعید سے کسی نے کہا کہ حضرت فلاں بندہ وہ ہوا میں اڑتا ہے پانی پہ چلتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر میں ایک لمحے میں چلا جاتا ہے آپ نے فرمایا پانی پہ تو پتخ بھی چلتی ہے ہوا میں تو مکھی بھی اڑتی ہے ایک لمحے میں مشرق سے مغرب میں تو شیطان بھی چلا جاتا ہے ولی وہ ہے جو مخلوق میں رہتے ہوئے ہر وقت اپنا دل اللہ سے لگائے ہوئے ہیں ولی وہ ہے جو حضور کی شریعت کو تھامے ہوئے ہیں اور ولی وہ ہے جو مخلوق کے دلوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے اور ایک منٹ میں میں جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا اس کا جواب ارز کرنا چاہوں گا ایک منٹ میں اپنے گفتگو کو ختم کروں گا کہ یاد رکھیے گا جسنا حضرات نے ارشاد فرمایا شریعت و طریقت یہ جدا نہیں ہے اور امام ابن عابدین ہنفی شامی کہتے ہیں شریعت و طریقت یہ لازم و ملزوم ہیں یہ لازم و ملزوم ہیں اور امام احمد رضا خان بریلوی نے کیا خوب کہا کہ شریعت ایک منبع ہے شریعت ایک سمندر ہے اور طریقت اس سے نکلنے والا ایک دریا ہے جس طرح دریا کا تعلق سمندر سے ٹوٹے گا تو وہ دریا فنا ہو جائے گا اسی طرح اگر طریقت کا تعلق شریعت سے ٹوٹے گا تو وہ رستہ وہ طریق فنا ہو جائے گا اور صوفیاء فرماتے ہیں طریقت اور شریعت کا ایسا تعلق ہے ایسا تعلق ہے جیسا جسم و روح کا تعلق ہے اگر طریقت جسم ہے تو شریعت اس کی روح ہے جیسے جسم سے روح نکلے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے اسی طرح جس طریقت میں شریعت کا تصور نہیں ہے وہ طریقت بیکار ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا اور آخری لفظ یہ کہ ہمارے شیخ ہم نقشبندیوں کے پیر و مرشد حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ طریقت وہی معتبر ہے جو شریعت کے تابعے ہے جو شریعت کے تابعے نہیں ہے وہ طریق رحمان کا نہیں بلکہ شیطان کا رسلہ ہے بہت اچھا ہے بہت بائیدار بات آپ نے کی ہے سبزادہ محمد حسان عصیب الرحمان صاحب خاجہ غلام قدب الدین صاحب آپ کی طرف مجھے آنا ہے آپ ایک بہت بڑی درگاہ کے صاحب سجادہ ہیں اور سوال پہلے بھی علامہ دعاقت حسین صاحب سے بھی ہوا مفتی صحیح لدہ صاحب سے بھی اور یہ سوال اتنی اہمیت کا حامل ہے خائص صاحب کہ اس سے مجھے انفو ٹاپ سے بھی لینا ہے اور انشاءاللہ اگلی ٹن پہ شیزاد مجددی صاحب کے بلاہ صاحب مجھے اسی سوال کو ان کے سامنے رکھنا ہے ماضی میں اتنے سمرات عطا کیے خان کا ہی نظام نے جتنے جتنے بڑے لوگ پیدا کیے ہم مثالیں دینے شروع ہو جائیں تو صرف فیرست مرتب کریں تو پتہ نہیں کتنی کتب کی جلدیں بن جائیں جتنے کامیاب لوگ اور انسان خان کا ہی نظام نے پیدا کی اور معاشرے کو دیئے کیا وجہ ہے آج اس کے وہ سمرات نظر نہیں آتے اور جو سمرات ماضی میں حاصل رہے اس میں یا تو تاتل آ گیا کچھ وقفہ آ گیا فقدان آ گیا کمی بیشی کا شکار ہو گیا توازن درم برم ہو گیا کچھ اس پر ارشاد تو کیجئے کیونکہ آپ خود اس نظام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جناب اے والا آپ کا سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے مجھے اس پر لبکشائی کرنے مشکل بھی نظر آ رہی ہے اور میں عرض بھی ضرور کروں گا کچھ اس میں اختصار یوں بھی کروں گا کہ گلائے جفائے وفانما جو حرم کو اہل حرم سے ہے جو میں بد کا دیو میں بیان کروں تو سنم بکارے ہری ہری یہ تو ایک اختصار کے ساتھ جو میں نے بات کر دی ہے یہ تو پہنچ گئے ہیں بہت باریک لوگوں داخل دوسری بات یہ ہے کہ خانقاہ کا ایک میعار ہے اور وہ میعار پہلے تو علم ہے اور اس کے بعد اس میں اخلاص یہ دونوں چیزیں جب مفقود ہو جائیں تو پھر خانقاہ کا وہ میعار نہیں رہتا جو ہونا چاہیے صحیح اچھا اول تو یہاں علم نہیں ہوتا بڑی خوبصورت بات کیا اور اگر علم ہو تو پھر وہ اخلاص نہیں ہوتا وہ عشق نہیں ہوتا جیسے اللہ میں اکبال نے کہا کہ عشق کی تیغ جگردار چرالی کس نے اللہ اکبر عشق کی عشق کی تیغ جگردار چرالی کس نے جی عقل کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ایسا وہ خالی نیام رہ جائے اور اس میں وہ تیغ جگردار اس میں نہ رہے پھر تو وہ کام نہیں کر سکتی جہاں تک تعلق ہے خانقاہوں کے جو میعار تھے اس میں جیسے پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ اس میں بناوٹ نہیں تھی درست بات یہ سب سے بڑی بات ہے دکھاوا ریاکاری کوئی چیز نہیں تھا حضرت شاہدیل رحمت نے ایک خوبصورت بات اس سوالے سے لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا ایک درویش کے بارے میں حسن زن تھا زوئے کے ساتھ جی بہت خوب بہت خوب درست بات ہے تو انہوں نے بادشاہ نے انہیں دعوت دی تو وہ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے گئے صحیح وہاں جب پہنچے تو انہوں نے کہا میں نے نماز پڑھنی ہے تو مسلح بچھایا اور بڑی لمبی نماز پڑھی اس کے بعد کھانا لگ گیا تو بڑا مختصر سا کھانا کھایا بلکل ٹھیک وہ جب واپس آئے تو گھر آکے کہنے لگے مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھانا دے دو بیٹے نے کہا اببا جی اتنے کھانے وہاں شاہی کھانے تھے آپ نے وہ نہیں کھائے کیوں نہیں کھائے انہوں نے کہا میں نے کم کھایا تھا تاکہ بادشاہ کا جو میرے بارے میں بادشاہ کی جو میرے بارے میں رائے اچھی ہے وہ کہیں خراب نہ ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر تو پھر وہ بیٹے نے کہا اببا جان پھر آپ ایسا کریں اگر آپ کھانا دوبارہ کھا رہے ہیں تو پھر نماز بھی دوبارہ پڑھیں جو آپ نے اتنی لمبی صرف اسی کے لیے پڑھی آئے 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 تو یہ تو کیوں وہ ریاہ نشی ہیں ظاہر اس سے حرف ریاہ نکلتا ہے جی تو جو ریاہ کاری کی جو عبادت ہے وہ تو کبھی بہت شکریہ خائص صاحب بہت شکریہ ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ خانکاہیں ان کا کام کیا تھا جو ہم فراموش کر چکے ہیں کام کچھ اور تھا یہ جو علماء اہلِ زواہر ہیں ان کے اور ان کے الگ الگ کام ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم اگر وقت ہو تو میں یہ بات آپ خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں اگر نہیں ہے جو دور اگر اگر اسے سمیٹ دیں تنابے کچھی ہوئی ہیں جو بلکل بہت زیادہ وقت کی تنابے تو کافی کچھی ہوئی ہیں لیکن اس میں اگر آپ اسے سمیٹ دیں اختصار سے ایک کیس میں اگر گواہی دینے کے لیے جاتا ہے تو اسے پوچھا جاتا ہے جج پوچھتا ہے کیا تم نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اگر وہ کہے کہ بات سچی ہے لیکن میں نے دیکھا نہیں ہے تو اس کی گواہی قبول نہیں ہے تو کہیں تو صرف بتانے کی بات ہوتی ہے یہاں دکھانے کی بات بہت اچھی بات جب ہم اشاد اللہ 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 کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں تو گواہی دیکھے بغیر ہو نہیں سکتی وہ شہادت کا مرحلہ مکمل بہت خوبصورت بات قبلہ مفتی علیہ السلام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے مفتی صاحب قبلہ کہ قرآن کی نصب بھی گواہ ہے کہیں کہا فتخولی فی عبادی فتخولی جنتی یہ جو نسبت ہے اولیاء اللہ سے اس کے فائدے کیا ہیں دیکھیں جی اللہ تبارک وطالہ کے نیک بندوں سے جو تعلق ہے بلکہ وہ ہر چیز جس کا تعلق اللہ تبارک وطالہ اور اس کے حبیب سے اوچد ہے وہ زمانے کے اندر محبوب ہو جاتی ہے سبحان اللہ صفہ مروہ کے بارے میں قرآن نے کہا انس صفہ والمروط من شعائر اللہ ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقو القروم صحیح اللہ کے بارگاہ کے اندر مقبول ومنظور ہو گئے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں یہی کہتا ہے کہ وہ خاص طور پر تابوت سکینہ کے اندر بقیت وہ خالی چیزیں ہیں لیکن ان کو بھی فرمایا کہ وہ اللہ تبارک وطالعہ کے اندارک لآیتل لکم انکنتم مومنین اس کا تعلق ہو گیا تو اللہ کے نیک بندے تو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے شب و روز اللہ تبارک وطالعہ کی یاد میں ہوتے ہیں اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں وہ مقام وہ جگہ جس کے نسبت اللہ تبارک وطالعہ اور اللہ کے رسول سے ہو جائے وہ محبوب ہو جاتی ہے آپ دیکھیں نا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام اس محراب کو دیکھتے ہیں کہ جہاں حضرت مریم عبادت کر رہی ہیں تو آپ اللہ کی بارگاہ میں اسی محراب میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کر رہے ہیں پتہ چلا کہ وہ رحمتوں کے نزول کا مرکز ہے وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں تو یہ تو وہ جگہ ہیں جو اللہ تبارک وطالعہ کے نیک بندے ہیں ان کے دل ہیں ان کی زندگیاں ہیں ان کے معاملات ہیں قرآن نے اسی لئے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کے نیک بندوں اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ان کی سنگت کو اختیار کرو ان کی صحبت کو اختیار کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ببارک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا دین پتہ چلتا ہے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے اس کے مساہب کون ہیں کن لوگوں کی سنگت اختیار کرتا ہے فرمایا کہ فرمایا انسان کا دین اس کے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے نوجوانوں کا بھی یہ کہوں گا کہ اس پرفتن دور کے اندر آپ کی سنگتیں آپ کے دوستیاں آپ کے مجلسیں ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں چاہے کچھ خریدیں نہ خریدیں ان کے پاس بیٹھنے سے آپ کو خوشبویں ملتی رہی بہت اچھی بات آب اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لے کر جائیں نہ لے کر جائیں جتنی دیر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں علماء کو سن رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو نکیہ عطا فرمارا ہے ان کی گناہوں کے بخشش ہو رہی ہے اس لئے قرآن نے کہا فرمایا صادقین کے ساتھ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ فرمایا کتنے پیارے رفیق ہیں کتنے پیارے سنگت والے ہیں ان کی سنگت کو اختیار کرو سبحان اللہ ناظرین اکرام علامہ لیاقت حسین صاحب قبلہ نے جو خوبصورت بات کی ہے اگر اسی کو شاعری کے پیکر میں بات کریں تو عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ ارشاد کرتے ہیں کہ بے درداندی یاری ہے میں جویں دکان لوہاراں کپڑے پامے کنج کنج بھئیے چنگاں پین ہزاراں میں اسی کے ساتھ سوال آگے بڑھاؤں گا مفتی سحیل عزا عمجدی صاحب قبلہ ہم بابا صاحب کے قدموں میں ہیں عرص کی سات سو پچھتروی سالانہ تقریب ہے پونے آٹھ سو سال گزر گئے بابا صاحب کی گفتار کردار افکار کی مہکار آج بھی تازہ ہے ہمارا یہاں پہ بیٹھنا پوری دنیا کا اس پرانس میشن میں شامل ہونا لاکھوں لوگوں کا جوگ در جوگ یہاں پہ آنا اس بات کی دلیل ہے میرا سوال بہت سادہ تاکہ سادگی سے عوام تک جائے بابا صاحب کے قدموں میں ہیں صاحب عرص نسبت کے فائدے ہمیں کیا حاصل ہو رہے ہیں یہاں بیٹھ کر اور یہاں آ کر اس پر کچھ روشن ڈالیے دیکھیں قرآن کریم میں بڑے واضح انداز میں یہ فرمایا کہ وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ وَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَعَشِي يُرِيدُ نَوَجْحَاب کیا کہنے ہیں بہت سے لوگ اس سے نابلد ہیں اور یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ کے ونیوں کے پاس بیٹھنے سے فائدے کیا ہوتے ہیں صحیح اگر انہیں معلوم نہیں ہے تو آ کر یہاں بیٹھیں اور آ کر سہن میں کچھ وقت گزار کر جائیں انہیں علم ہوگا کہ اللہ تبارک وطالع اپنے پیاروں کی کتنی فضیلتیں کتنی رحمتیں عطا فرماتا ہے ان کو تو میں یہاں پر یہ ایس کروں گا کہ اگر ان کی صحبت میں بیٹھنا اچھا نہ ہوتا تو رب تعالی جو سب سے بڑا حکیم ہے وہ کبھی نہ فرماتا کہ اے شخص تو ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جا ان کی صحبت اختیار کر جو صبح و شام اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں اور آگے چل کر فرمایا کہ ان سے بے پروانہ ہو جانا ان کی صحبت میں رہنا ان کی صحبت میں رہو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی اس کے فوائد اتا فرمائے گا حدیث پاک اس کر رہا ہوں حدیث پاک ہے کہ یہ جتنے بھی اس وقت سننے والے دیکھنے والے یہ سننے اس حدیث پاک کو کہ مثال اس کی کہ جو اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے اور مثال اس کی کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا دونوں میں اتنا فرق ہے جتنا زندہ اور مردہ میں فرق ہوتا ہے تو میں اس کا لبے لبابرس کروں گا کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ زمین کے اوپر ظاہری طور پر اگر زندہ بھی ہے تب بھی میں اسے مردہ کہوں گا وہ زمین کے اندر ہے تب بھی مردہ ہے لیکن جو اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے وہ زمین کے اندر ہے تب بھی زندہ ہے اور زمین کے نچے ہے تب بھی زندہ ہے بہت شکریہ ہے بڑی اہم بات ارس کروں گا کہ آپ نے ایک پروپاگیشن کی بات کی تھی میں کہتا ہوں کہ پروپاگنڈا کی اسے ضرورت ہوتی ہے کہ جس کے دن جن کے قلوب معارف سے خالی ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ ظاہری آسائش اختیار کرتے ہیں اپنے ساتھ سب کچھ رکھتے ہیں لیکن یاد رکھنا کہ میرے بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ سات سو بچکتروہ عرص ہے اور میں کہتا ہوں بڑے یقین سے کہ ہر آنے والے عرص میں پہلے عرص سے زیادہ کثیر تعداد میں ظاہرین آتے ہیں اور ان کے ظاہرین میں اضافہ ہو رہا ہے کیوں کہ ان کے دل معارفِ الہی سے برپور تھے اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کے قل کو صاف کیا تو جب ایسوں کے دل صاف ہو جاتے ہیں تو وہ پھر زبان سے بھی تبلیغ فرماتے ہیں اور پھر ان کی تبلیغ نگاہوں سے بھی ہو گیا بہت اچھا ہے بلی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی کیا خوبصورت بات بیان فرمائی ہے قبلہ اور بڑی خوبصورت بات آپ نے بھی صحبت کی فرمائی قبلہ مفتی لیاکت صاحب نے پھر قبلہ سبزہ والا شاہ نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے میں آخر میں قبلہ مجدی صاحب آپ کی بارگاہ میں آنا چاہوں گا کہ یہ بات ہوئی کہ صحبت سالے ترہ سالے کنان تالے ترہ تالے کنان نوید اللہ حلال جماع بھی یہ واضح بات ہے میں چاہتا ہوں نسبت کے حوارے سے چند جملے آپ آتا آپ فرما دے اس کی برکتیں کیا ہیں جی ایک تو تاجدارے گولڑا مجھے یاد آئے اور عارفے کھڑی یاد آئے جب صفدر صاحب نے شہر پڑا تو آپ صوفیہ کا ایک کمال یہ بھی ہوتا ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا جانتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں بہت اچھا پھر ارشاد کی نہیں ہے صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں ہک ہک سخن شریف نادا کردہ محرم رازوں اللہ اکبر اور اسی بارگاہ میں پیر محرلی شاہ صاحب رحمت اللہ بیٹھے تھے اور سپیباوہ صاحب کے آیا کرتے تھے ہر سال گولڑا شریف سے بلکل درست بات تو کسی نے سوال یہی کر دیا یہی والا کہ حضرت کیا فائدہ ہوتا ہے بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا اور یہ حق فرید یا فرید کیا ہو رہی ہے یہاں صحیح اس کی شریح حصیت کیا ہے آپ اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے فرید فرید کیوں کرتے ہیں تو تاجدار گولڑا قربان جائیں وہ جو آپ بات کر رہے ہیں جو کمی رہ گئی وہ یہی ہے اللہ اکبر کہ آپ گولڑا ہے گولڑے والا نہیں ہے کمی یہ ہے خان کا ہے فرید نہیں ہے اللہ اکبر کمی یہ ہے جب آپ اس مسند پر فرید تین مسعود کے کسی نمائندے کو بٹھائیں گے جو ان کے کمالات کا مظہر اتم ہوگا تو وہی بہاریں پھر آئیں گے اللہ تو تاجدار گولڑا نے قرآن سے جواب دیا فرمایا مولوی صاحب آپ نے قرآن پڑھا ہے کہا جی پڑھا ہے تو فرمایا قرآن میں حیفظ کرونی اذکرکو اللہ فرماتا ہے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا کہا جی ہے تو فرمایا اب یہ بتا کی ہے کہ نہیں بابا فرید نے اللہ کا ذکر کیا ہے کہ نہیں کہا جی کیا ہے تو فرمایا اللہ کے بندے فرید اپنا کام کر گیا اب رب فرید اپنا کام کر گیا کیونکہ رب کا وعدہ ہے کہ بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا بھی اور تیرا ذکر کرواؤں گا بھی پروپیگنڈے کی ضرورت صوفی کوئی اس لیے نہیں ہوتی کہ اللہ تعالی جبریل امین کو اس کے پروپیگنڈے میں لگا دیتا ہے صحیح مسلم میں ہے جب اسے دوست بناتا ہے محبوب بناتا ہے تو پھر اسے خود اشتہار نہیں چھاپنے پڑتے خود فلیکسیں نہیں لگانی پڑتی ہیں اللہ خود اس کی فلیکسیں فرشوں پہ بھی لگاتا ہے ارشوں پہ بھی لگاتا ہے اور ان موازا لیلہ فقد رفاہ اللہ فرمایا جو اللہ کے لیے جھکتا جاتا ہے اللہ اسے اٹھاتا جاتا ہے سبحان اللہ صاحب زیادہ محمد حسان حسیب و رحمان صاحب قبلہ آپ کی طرف مجھے بڑھنا ہے اور سوال کیونکہ آخری جو ہمارا ایک سلوٹ چل رہا ہے سوالات کا بہت سادہ سادہ سوالات ہیں لیکن کیونکہ پیغامات بہت مانی رکھتے ہیں اور سادہ ذہنوں تا خوبصورتی سے پہنچیں چاہیے اللہ والوں کے پاس بیٹھنا ان سے آکے دعا کرنا کروانا یہ کیسا عمل ہے اس پر روشن ڈالیے کیونکہ اس پر بہت زیادہ تانہ ذنی بھی ہوتی ہے اور سوالیاں نشان بہت لگتے ہیں کہ آگر سوال کرنا ہے کہ دعا کرنی تو آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں یہاں آ کر ہی دعا کرنا کیوں ضروری ہے اور کروانا کیوں ضروری ہے تو سادہ سا سوال ہے اسی سادگی سے آپ جو آیت کیجئے ماشاءاللہ سادہ سا سوال نہیں ہے چار سوال ہیں اور ایک جواب دینا ہے ایک جواب کا وقت ہے اولیاء اللہ کے پاس کیوں بیٹھنا ہے اللہ قریم نے رشاد فرمایا اے ایمان والوں مفسرین فرماتے ہیں یعنی نظر آنے میں تو گویا کہ یہ دو موضوعات ہیں ایک حکم ہے اتقاللہ تقوی اختیار کرو عمال کرو اور دوسرا حکم ہے کہ اولیاء اللہ کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس کا بندن اس طرح ہے کہ اللہ قریم نے پہلے عمال کرنے کا حکم فرمایا اتقاللہ تقوی اختیار کرو عمال کرو اور بعد میں اللہ قریم نے عمال بچانے کا رستہ عطا فرمایا کوئی بھی قیمتی خزانہ ہو تو اس میں کوئی پہرے دار بٹھایا جاتا ہے کوئی کوئی لٹیرا اس کو لوٹ کے نہ چلا جائے عمال تمہارا سب سے بہترین خزانہ ہے اگر ان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو کسی ولی یا کامل کا دامن تھامو اللہ والوں کی صحبت میں آؤ یہ تمہارے ایمان کی بھی حفاظت کریں گے اور یہ تمہارے عمال کی بھی حفاظت کریں گے اسی لئے ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل جیسا عالم آپ جیسا فقی اکثر حضرت بشر حافی کی بارگاہ میں جا کے بیٹا کرتا چاہگردوں نے پوچھا حضرت آپ اللہ کے خود اتنے بڑے ولی ہیں اور آپ جا کے بشر حافی کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں آپ نے فرمایا میرے پاس کتاب اللہ کا علم ہے اس کے پاس اللہ کی معرفت ہے اس کے پاس اللہ کا علم ہے اس لئے میں جا کے اس کی بارگاہ میں بیٹھتا ہوں اس لیے میں جا کے ان کی بارگاہ میں بیٹھتا ہوں اور صوفیاء سے ہم دعا کیوں کرواتے ہیں جب ہم خود بھی دعا کر سکتے ہیں بے شک ہم خود بھی دعا کر سکتے ہیں بے شک ہم اپنے گھروں میں بھی دعا کر سکتے ہیں لیکن ہم اولیاء سے دعا کیوں کرواتے ہیں اور اولیاء کے مزارات میں دعا کیوں کرواتے ہیں جا کے ہم اولیاء سے دعا اس لیے کراتے ہیں کیونکہ اللہ کریم نے بخاری شریف میں جو حدیث قدسی موجود ہے طویل حدیث ہے آخر میں اللہ قریم نے ارشاد فرمایا کہ پھر جب میرا ولی مجھ کوئی قسم کھا لیتا ہے مجھ سے کچھ بھی سوال کرتا ہے میں اس کے سوال کو پورا فرماتا ہوں اس کو عطا فرماتا ہوں اور مسلم شریف کے اگر آپ اس حدیث کی طرف توجہ دے جب حضور علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کو اور حضرت علی کو حضرت عویس کرنی سے ملنے کی بشارت عطا فرمائی اور پھر فرمایا کہ اس سے میری امت کے لیے دعا کرانا میں سوال کرنا چاہتا ہوں حضور کو کسی کی کیا ضرورت ہے حضور کو کسی کی دعا کی کیا ضرورت ہے یا حضور علیہ السلام جن کو فرما رہے ہیں وہ خود حضرت عمر فاروق ہیں اور حضرت علی ہیں ان کو کسی سے دعا کروانے کی کیا ضرورت ہے لیکن جب حضور علیہ السلام نے ان کو ارشاد فرمایا تو صوفیاء فرماتے ہیں یہ بتانا مقصود تھا کہ ایک وقت آئے گا لوگ حضور علیہ السلام سے برائے راست نہیں مل سکیں گے پھر ایک وقت آئے گا لوگ صحابہ سے بھی برائے راست نہیں مل سکیں گے حضور علیہ السلام نے بتا دیا کہ قیامت تک یہ علیاء اللہ دنیا میں باقی رہیں گے جو بھی ان سے دعا کرائے گا اللہ قریم اس کو عطا فرمائے گا اللہ قریم اس کو عطا فرمائے گا اور نسبت کے بارے میں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو حضرات نے کی کہ علیاء کی نسبت کیا عطا کرتی ہے علیاء کی صحبت کیا عطا کرتی ہے میں سوال کرنا چاہتا ہوں صحابہ کاف کے کتے کو اللہ قریم نے قرآن کا موضوع بنایا ہے اور ایک روایت کے مطابق قیامت کے دن اللہ قریم اس کو انسان کی شکل میں بدل کے جنت عطا فرمائے گا اس کتے نے کیا کیا تھا اس کتے نے کون سے ایسا عمل کیا تھا کہ اس کا قرآن میں بھی ذکر آیا اور قیامت کے دن اس کو انسان کی شکل میں بدل کے جنت میں داقل کیا جائے گا وہ اس کتے نے یہ کیا تھا کہ وہ اللہ کے ولیوں کے دروازے پہ بیٹھ جا تھا اگر بنی اسرائیل کے ولیوں کے دروازے پہ کتہ بیٹھ جائے تو وہ جنت میں جائے گا تو اگر حضور علیہ السلام کے بابا فرید کے دروازے پہ کوئی انسان بیٹھ جائے تو وہ کیسے کیا کہنے بہت خصورت ماشاءاللہ صدواللہ شان نے بڑی خصورت بات کی ہے اور نسبت کی برکتیں ہیں اور نسبت یہ جو احلاللہ کی بارگاہ میں آنا ہوتا ہے اس کی بڑی برکتیں ہیں مائیت اور سنگت ملتی ہیں اور قرآن کا سلو بھی یہ ہے کہ مل کے جب تم معافی مانگتے ہو مل کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہو تو رب کائناہ نہ جانے کس کی دعا قبول ہو جائے اور رب کائناہ سب پر کرم کی بارش کا نزول فرما دیں میں نے اپنے مہمانوں کی جانب بڑھنا ہے دو دو جملے دو دو کلمے میں چاہوں گا موتی عطا فرماتے جائیں کہ پیغام یہ ہے اور پیغام دیں امت مسلمہ کو سوال میرا یہ ہے کہ دور حاضر کے تقاضوں کو دور حاضر کے مسائل کو موجودہ دور میں مسلمانوں کی اخلاقی حالت جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کن کن اصطلاحات کی ضرورت ہے میں چاہوں گا خاجہ سب سے پہلے آپ جملے عطا فرما دیں خاجہ سب کی بلا یہ سوال تو کیونکہ بہت زیادہ طوالت کا متقاضی بھی ہوگا کیونکہ وقت کے دامن میں اتنے اب گنجائش رہی نہیں ہیں میری گزارش یہ ہے کہ آپ آج کے پروگرام کو کنکلوٹ کرتے ہوئے مختصر سے ایک پیغام ایک جملے میں ناظرین کے نظر کر دیں برکت کے لیے اور پیغام کے لیے اسی طرح باقی مہمانوں سے بھی میں آ کے بڑھوں گا یہاں یہ جو آستانے ہیں یہاں دو چیزیں ہوتی ہیں اگر کسی کی مقدر اچھے ہو جائیں تو وہ حاصل ہو جاتی ہے ایک تو دیکھنا دیکھنا اس لیے کہ اصل جو روح ہے عبادت کی وہ یہی ہے رب کی عبادت یوں کر کے جیسے کہ تُو اس کو دیکھ رہا ہو اور نماز جب اعلان نبوت ہوا آئے تو اس سے گیارہ سال بعد نماز کا حکم ہوا یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں گیارہ سال تک کیا ہوتا تھا عبادت کس کا نام تھا سرکار کو دیکھنے کا نام تو اصل عبادت دیکھنا ہے اور یہ جو صحبت ہے اس کے حوالے سے میں صوفیاء اکرام کی اولیاء اکرام کی صحبت مولانا اشرف علی تھانوی ایک الگ سکول آف تھارٹ سے ان کا تعلق تھا لیکن سلسلہ چشتیاں میں ان کی بایت تھی تو ان کو ایک آدمی پنکھا کر رہا تھا اور اس نے سوال کیا کہ ایک آدمی یہاں فوت ہوتا ہے اس کو بزرگ کبرستان میں لے کر جا کر دفن کرتے ہیں کیا اس میں کوئی فرق ہوتا ہے انہوں نے کہا تم پنکھا کر رہا ہے وہ نہ میرے لیے ادھر ادھر بھی ہوا لگ رہی ہے اللہ حکم صاحب زیادہ محمد حسان عصیب الرحمان صاحب یہی پیغام حضرت کہ دہا ان صوفیاء کے مذارات پہ آتے ہیں وہاں ان کی زندگیوں کو پڑے اور اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اس کو اپنائیں اپنے فرائض کا خیال رکھیں حضور علیہ السلام کی سنت پہ عمل کریں اور اپنے اخلاق کو بہترین بلائیں اور مخلوق خدا کی خدمت کریں جب ان مذارات پر آتے ہیں جب اس بہشتی دروازے سے گزرتے ہیں تو یہ خوبصورت بہشتی دروازہ ہے اس بہشتی دروازے سے گزرنے کے بعد آپ بری و ذمہ نہیں ہو گئے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قیامت کے دن آپ کو پہچانیں گے اور آپ کی شفاعت کریں گے اللہ کے آگے جو علیہ کی شفاعت برحق ہے لیکن آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب اس دروازے سے گزریں تو آپ بھی یہ اہد کرتے گزریں کہ انہوں نے فرائض کی پابندی کا حکم دیا ہے تو ہم اس کی پابندی کریں گے انہوں نے سنت کی پابندی کا حکم دیا ہے تو ہم اس کی پابندی کریں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہم وہ کریں گے جب آپ وہ کریں گے تب وہ اپنا کام کریں گے اللہ ملعاقہ حسین صاحب کی بلہ ایک جملہ آپ کی طرف سے پیغام کے طرف پر ہے وہ صاحب نے پیغام دیا ہے کہ ہمیں اس کی طرف دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ سیدنا ربی رضی اللہ تعالیٰ ان کو خاص طور پر بشارت عطا فرمائی تو خاص طور پر یہی فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے بشارت دیتا ہوں کہ جنت میں رفاقت لیکن فرمایا کہ اپنے سجود کے ذریعے میری اعانت کرو یہ بہشتی دربازہ یہ میدان عرافات یہ صفہ مروع یہ سب کچھ ہیں لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہے جو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے وہ یہ ہے کہ تم نے عمل کو اختیار کرنا ہے کامیابی کا مجموعہ ہے قرآن صاحب جو آیت پڑھ رہے تھے اس مجموعے کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں یہی صوفیاء اکرام کا پیغام ہے یہی اللہ والوں کا پیغام ہے کہ اپنی زبانوں سے اللہ اللہ کرتے رہیں اور اللہ والوں سے بھی تعلق رکھیں کہ اللہ اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں مہت خوبصورت یہاں پر ایک بات ارس کروں گا کہ ایک مختصر پیغام یہ دوں گا کہ کبھی اللہ کے اولیاء کی شہرت پر اعتراض نہ کرنا اس لیے کہ ان کی پروموشن ان کی پروپیگیشن ان کی ایڈورٹائزمنٹ کوئی اور نہیں کرنا وہ رب تعالی فرما رہا ہے دوسری انتہائی مختصر بات کہ ہم عام لوگ ہیں یہ خاص لوگ ہیں عربی میں ایک قائدہ ہے کہ عام اگر اس کی نزبت خاص کے ساتھ ہو جائے عام کہتے نکرہ کو خاص کہتے معرفہ کو عام کی نزبت خاصوں کے ساتھ ہو جائے تو وہ بھی عام نہیں رہتے ہم تو عام ہیں ہماری نزبت ان سے ہے تو ہم بھی عام نہیں ہیں اللہ محمد شہداد مجددی صاحب میں ارز کرتا ہوں سیدنا باعزید بستامی رحمہ اللہ نے مرید کی جو تعریف کی ہے مرید کسے کہتے ہیں حالانکہ لغت میں مرید کہتے ہیں جو چاہے جو ارادہ کرے لیکن صوفیاء کہتے ہیں المرید لا یرید اللہ کہتے ہیں مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے ارادے کو اپنی چاہت کو اور اپنی خواہش کو اپنے مالک کی مرضی میں فنا اور گم کرتے اللہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں سچ مرید بن جائیں اللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں زندہ بات زندہ بات مصنی ناظرین نے محترم بات یہ ہے کہ اللہ کا ولی اللہ کا بندہ وہی ہے جو زمین کے اوپر ہو زمین کے نیچے ہو وہ جہاں بھی ہو وہاں سے خوشبو آئے کیا کہنے بسم اللہ بہت شکریہ حضرت خاجہ غلام قدب الدین فریضی صاحب آپ کا صاحب زیادہ محمد حسان حسیب و رحمان صاحب حسن اپنے برادر گرامی جنابکاری محمد یونس قادری سے کے ساتھ اجازت کا ملتمی صاحب سے ایک شیر مجھے عرض کرنا ہے اور شیر بڑا خوبصورت ہے کل بھی میں نے نشست کے آخر میں عرض کیا تھا بابا صاحب کے حوالے سے ایک شیر تھا لیکن میں اس سے پہلے تمام جو ہم آزرین بیٹھے ہیں آپ کو بھی اتاتا چلو اور جو ہمارے ناظرین ہیں فیض فرید ٹرانسپیشن ہماری جاری ہے ٹاک شو کا ہمارا وقت ختم ہوا ہے چند لمحوں کے ہمیں وقفے کے لیے جانا ہے اور چند لمحوں کے بعد جو ہی ہم واپس آتے ہیں تو حادرین بھی یہاں اسی طرح تشریف رکھئے گا محفل نات انشاءاللہ ہوگی بابا صاحب کے قدموں میں مملکت پاکستان کے بہت خوبصورت پڑھنے والے عالمی شورتی آفتہ سناخنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نبی جنالکریم اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کریں گے فیض فرید شوک شو انشاءاللہ مکمل ہوتا ہے اور نات کی محفل انشاءاللہ چند لمحوں کے وقفے کے بعد دوبارہ اسی جگہ پر بہت نظم اور زبط کے ساتھ شروع ہو جائے گی حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جب وہ کسی کو خلافت نامہ عطا کرتے تو ساتھ یہ حکم ہوتا کہ وہ حضرت شیخ جمال الدین حانسوی رحمت اللہ علیہ کے پاس چلے جائیں اور وہاں سے مہر تصدیق وہاں پہ اس سے لگوا لیں حضرت محبوب الہی نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کے لیے بھی یہی حکم تھا اور جب وہ خلافت نامہ لے کر جناب شیخ جمال کے خدمت میں حاضر ہوئے جو شیر انہوں نے اس وقت پڑھا میں اسی پر آج کی اس نشست کا اختتام کرتا ہوں انہوں نے نظام پاک کا وہ خلافت نامہ دیکھا آپ کی طرف نظر اٹھائی اور یہ بہت سارے سوالوں کا جواب بھی ہے اس شیر کے اندر اگر اس پر غور فرمایا جائے حضرت شیخ جمال نے کہا کہ خدا جہارہ ہزارہ سپاس خدا جہارہ ہزارہ سپاس کے گوہر سپردہ با گوہر شناز خدا جہارہ ہزارہ سپاس کے گوہر سپردہ با گوہر شناز ناظرین فیض فرید ٹرانسیمیشن جاری ہے چند لمحوں کے وقت بھی کے بعد انشاءاللہ محفل ناد کے ساتھ پھر درگاہ فرید سے ہم آپ سے مخاطب ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام سید الانبیاء والمرسلین والا علیہ و صحبہ اجمعین اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید حق فرید ناظرین مکرم آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے درگاہ فرید سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ علیہ کے مبارک قدموں سے پاک پتن شریف کی مقدس سرزمین سے پورے دنیا کے ناظرین کا خیر مقدم ہے بابا صاحب کے عرص مبارک کی سارتو سات سو پچھترمی سلانہ تقریبات آپ کے ایر وائی کیو ٹی وی پر روزانہ دیکھ رہے ہیں اور نور و نکحت کا یہ جہان اور یہ عشق و محبت کا کاروان روان دوان آپ کو نظر آتا ہے ایر وائی کیو ٹی وی کی وساطت سے پوری دنیا کے ناظرین عرص کی تقریبات کا حصہ ہیں بابا صاحب کے قدموں میں ہی فیض فرید ٹاک شو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا ٹاک شو کی تکمیل کے بعد آج خصوصی محفلے ناد ایر وائی کیو ٹی وی پر آپ ملاحظہ کریں گے عرض بطن کے بہت خوبصورت پڑھنے والے اور بہت اچھے انداز میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدھد کرنے والے سنہ خنان مصطفی صلی اللہ علیہ نبیین الكریم ہماری آج کی نشست میں ہمارا حصہ ہے آج کی اس نشست میں خصوصی شرکت ہے اس زیوکار فازل نوجوان کی جنہیں اللہ رب العزت نے دین مطین کی تبلیغ کے لیے چنا ہے نوجوانی میں ہی بڑے تحرک اور جذبے کے ساتھ توانائی کے ساتھ کالاللہ اور کالالرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشاعت ترویج میں مصروف عمل ہیں آستانہ آلیہ محمدیہ عیدگہ شریف راولپنڈی کے سجادہ نشین ہمارے انتہائی مکرم مہمان سائبزادہ محمد حسان حسیب و رحمان صاحب ہماری آج کی نشست کا حصہ ہے میں آپ کو خوش آمدے درس کرتا ہوں حضرت اور میں اپنے ناتیہ ایوان کے پہلے سنا خان رسول کو بارگاہ ناز میں پیش کر رہا ہوں عقیدت سے محبت سے مودت سے اور جذبے سے بھرے ہوئے ان اشار کے ساتھ لیکن اس سے پہلے میں اپنے ناتیہ ایوان کے معزز شرکا کا تعرف بھی آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کی سرزمین شہر قائد روشنیوں کے شہر کراچی وہاں سے ہمارے مہمان سنا خان جناب محمود الحسن اشرفی آپ تشریف فرما ہے آپ کے ساتھ سرائی کی خطے کے بہت خوبصورت مٹھے لہجے کے سنا خان احمد پر شرکیہ سے ہمارے مہمان محمد فاروق مہربی تشریف فرما ہے داتا کی نگری لاہور سے نوجوان خوبصورت زندگی بھری آواز جناب فیصل احمد نقشبندی تشریف فرما ہے داتا کی نگری سے ہی ایک اور نوجوان باصلائیت سنا خان رسول بڑی زندگی سے کریم آقا کی مدھت کرنے والا نوجوان سنا خان جناب عابد حسین چشتی سب کو سلام پیش کرتا ہوں خیر مقدم ہے بابا صاحب کے قدموں میں آپ تمام احباب کا احباب بھی سنیے ناظرین بھی سنیے اور بالخصوص داتا صاحب کے ارادت مند جو یہاں تشریف فرما ہے آپ نے میری آواز پہ سبحان اللہ ما شاء اللہ کہہ کر حصہ بھی ڈالنا ہے اور بابا صاحب کے قدموں سے خیرات لینی ہے چار مصرے مجھے پیش کر رہے ہیں اور پھر ناتیہ ایوان کا آغاز ہوگا اٹھالو جامے اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا سبحان اللہ سب جاندہ صاحب خصوصی توجہ اور دعا لینی ہے مجھے آپ سے اشار دیکھئے گا چار مصرے ہیں اور جذبے اور عقیدے کا کھلا اظہار ہے بغیر کسی لگی لپٹی کے سمات کیجئے گا اٹھالو جامے اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا تو پیلے پڑ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا اٹھالو جامے اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا تو پیلے پڑ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا توجہ رکھئے گا ناظرین کوئی پوچھے کے معاشر میں جنت کون بانٹے گا کوئی پوچھے کے معاشر میں جنت کون بانٹے گا تو کہہ دینا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا سبحان اللہ کیا خوب ہے جی سبحان اللہ کوئی پوچھے کے معاشر میں جنت کون بانٹے گا تو کہہ دینا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا حقید جذب محدد اور محدد کے اس ادار کے ساتھ ہی میں التماس کر رہا ہوں جناب محمود الہسن اشرفی سے ہماری آج کی ناتیا نشست کا آغاز کریں بابا صاحب کے قدم اور ان میں ہم تشریف آوری ہماری سعادت یہاں پہنچنا ہماری سعادت پاک پتر کی سرزمین یہ سما یہ محول اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آغاز کرتے ہیں جناب محمود الہسن اشرفی تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا کوئی بھی درسے خالی مانگنے والا نہیں جاتا بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی تم زمانے کے مختار ہو یا نبی بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو تم غریبوں کے غم خار ہو یا نبی بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ بھر دو جھولی میری سلطان مدینہ بھر دو جھولی حق سے پائی وہ شان کریمی مرحبا دونوں عالم کے والی اس کی قسمت کا چمکہ ستارہ جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی میدان کربلا میں شہے خوش خسال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے تو زندگی بخش دی بندگی کو آبرو دین حق کی بچا لی وہ محمد کا پیارا نواسہ جس نے سجدے میں گردن کٹا لی جس نے سجدے میں گردن کٹا لی کاش قرنم دیارِ نبی میں جیتے جی ہو بلاوا کسی دن حال دل مصطفی کو سناؤں حال دل مصطفی کو سناؤں حال دل مصطفی کو سناؤں نہ جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا صدقاتا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی ناظرین محترم علحاج محمود الحسن اشرفی صاحب مدحد کے جام پلا رہے تھے کہ بھرد و جولی میری یا محمد جس کو بھی ملا ہے دربارِ مصطفیٰ سے ملا ہے امام بصیر علیہ رحمت فرماتے ہیں وَكُلُّهُم مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسُنْ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ اَوْرَشْفًا مِنَ الدِّيَامِ فرماتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جسے بھی ملا ہے دربارِ مصطفیٰ سے ملا ہے پھر آپ دیکھتے ہیں قرآن گواہ فرمائے اَسَائِنْ يَبْعَسَكَا رَبُّكَا مَقَامًا مَحْمُودًا میرے آقا مقامِ محمود پہ جلوہ گر ہوں گے تو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی سارے رسول ساری امتیں کس کی بارگاہ میں آئیں گے درِ مصطفیٰ پہ آئیں گے تو میں بس ایک شعر پیش کر کے اگلے ساتھی کو دعویٰ دیتا ہوں کہ وہ بارگاہ ایسی ہے کہ سائل نے انہیں جب بھی گبرا کے پکارا ہے سائل نے جب بھی آقا کو گبرا کے پکارا ہے آواز یہ آئی یہ شخص ہمارا ہے کیونکہ ان کا کرم بس ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو میں ملتمس ہوتا ہوں ملک پاکستان کی ممتاز و محترم سنہ خان بڑی پرنور آواز جناب محترم محمد فاروق مہربی ہر ویلے ہر ویلے تانگھا یار دیا مطروروں کا گھڑارا کاسد بے جات فالا پاما میڈا تھی گیا حال بیمارا تین باجوں تین باجوں میڈا جیوان پوڑے اتے اندروں درد ہزارا غلام فرید میں ایمے روما جی میں بچھڑی کونج کتارا ہکواری لنگ آت ساڈی جاتے ایک واری لنگ آت ساڈی جاتے داریاں کرے زا سکاں لہاتے ایک واری لنگ آت ساڈی جاتے خدمتا کرے سا خدمتا کرے سا چیسا ادھارا ایک واری لنگ آت ساڈی جاتے 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 او شملے دیا سو جاں جے پھر دے چیرے لکھ لال نیلم تے پکھرا جیرے اونجتے غریباں دلتاں امیرے جو چیز دیسا دیسا رجاتے ایک واری لنگ آن تو سادھی جاتے بہت خوبصورت ناظرین کرام حدیعہ مدھت بحضور بارگاہ رسالت پناہ علیہ تحیت و السنہ جناب محمد فاروق مہر بھی پیش کر رہے تھے کلام کا حضرت خاجہ غلام فرید تاجدار مٹھن شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ سلامت رہیے مجھے اگلے سنہ خان کی طرف وڑھنا ہے ابھی کاری صاحب فرما رہے تھے اور اس حقیقت کا ادھار کر رہے تھے کہ یہ ساری نسبت ہیں یہ سب کچھ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت عالیہ سے ہے اسی موضوع پر دو شیر سنیے اور پھر میں اگلے سنہ خان رسول کا اعلان کرتا ہوں ہر سخن آپ سے ہر جنبش لب آپ سے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نبیین الکریم ہر سخن آپ سے ہر جنبش لب آپ سے ہے نتک روشن میرا اے ماہ عرب آپ سے ہے کیجئے مجھ کو بھی سرکار غلاموں میں شمار کیجئے مجھ کو بھی سرکار غلاموں میں شمار میری پہچان میرا نام و نسب آپ سے ہے کیجئے مجھ کو بھی سرکار غلاموں میں شمار میری پہچان میرا نام و نسب آپ سے ہے حدیعہ مدھت وحضور بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں داتا کی نگری سے تشریف لائے ہمارے مہمان سنہ خان جناب فیصل احمد نقشبندی حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بھی قرار تھا میں بھی قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے میں بھی قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بھی قرار میں بھی قرار میں بھی قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سی آگا تار ہوا تا بڑی ندامت ہے سی آگا تار ہوا تا بڑی ندامت ہے سی آگا تار ہوا تا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اور کہا وہ عرض مدینہ کہا وہ عرض مدینہ نہ کہا میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بھی قرار تھا میں بھی قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے کیا کہنے خوبصورت ماشاءاللہ ناظرین محترم عقیدت کے پھول نشاور کر رہے تھے محترم محمد فیصل لکشبندی چند شیر آپ کے پیش خدمت ہے کہ خدا کی بکششوں کا وہ بشر حق دار ہو جائے خدا کی بکششوں کا وہ بشر حق دار ہو جائے شہنشاہ دو عالم کا جسے دیدار ہو جائے اور لپٹ کر دامنے حضرت سے دم میں توڑ دوں اپنا لپٹ کر دامنے حضرت سے دم میں توڑ دوں اپنا اگر جانا مدینہ پاک میں میرا اکبار ہو جائے اگر توفان اٹھتے ہیں تو کیا غم ہے رہیں اٹھتے اگر توفان اٹھتے ہیں تو کیا غم ہے رہیں اٹھتے محمد نام لینے سے ہی بیڑا پار ہو جائے اور اے مسلم دیکھ لے سورج جو بھی سرکار مدینہ کی خدا وندے دوالم کا اسے دیدار ہو جائے مرر آنی فقدرہ الحق اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاءاللہ ذکر مصطفیٰ کے لئے ذکر مصطفیٰ کے لئے عرض گزار ہوں تشریف لاتے ہیں انتہائی محترم جناب عابد حسین چشتی لومدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لومہدینے کے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں محبت کے ساتھ یاد لومدینے کے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لومدینے کی مدینے کی لومدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں حاضروں ناظروں حاضروں ناظروں نوروں بشروں غیب کو چھوڑ اور شکر کر شکر کر وہ تیرے ایبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے ایبوں کو چھپائے ہوئے ہیں لامدینے کے تجلے سے لگائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ناظرین مکرم خوبصورت کلام آپ نے سنا دیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے تعلق رکھتا ہوا ہے ناتیا نشست میں ہمارے چاروں مہمانوں نے بڑی خوبصورتی سے اپنی عقیدت محبت اور مودت کا نظرانہ بارگاہ رسول محبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا ہے اللہ کریم نے جزائے خیر سے نوازے سلسلہ نات کی تکمیل کے بعد ہمیں بیان کی طرف اور اظہار خیال کی طرف اور کال اللہ اور کال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداوں کی طرف بڑھنا ہے جو زیوکار شخصیت بیان کے لئے موجود ہے ان کا تعرف پہلے پیش کر چکا اب مجھے ان کلمات کے ساتھ ان سے متصل ہوتا ہوا ان کی خدمت میں ارز کروں گا پانچ محرم کی شب ہے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے مبارک قدبوں میں پاک پتن کی سرزمین پر ہم سب حاضر ہیں شہدائے کرب و بلا کا ذکر آج ہر زبان پر ہے اور اسی کافلہ عشق و محبت کے سالار حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں منقبت کے یہ تین چار اشار اور پھر میں اپنے ممدوح کو کالاللہ اور کالالرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند کرنے کے لئے ان کا اس میں گرامی پکاروں گا تمام احباب جو بابا صاحب کے سین میں ہیں اور پوری دنیا کے ناظرین ان کلمات کا حصہ بنیے دعائیں دیتا ہے قبلہ حسین زنداباد میں چاہوں گا کہ ہر شخص اس میں شامل ہو جائے میں یہ اپنا نظرانہ یا عقیدت پیش کرتا ہوں اور یہ در حقیقت میری طرف سے اور اے آر وائی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے نظرانہ یا عقیدت ہے تاجدار کربو بلا کے حضور دعائیں دیتا ہے قبلہ حسین زنداباد کہ تُو ہے کعبے کا کعبہ حسین زنداباد دعائیں دیتا ہے قبلہ حسین زنداباد کہ تُو ہے کعبے کا کعبہ حسین حسین شیر دیکھئے ہزار بار زبا میری کارٹ لی جائے ہزار بار زبا میری کارٹ لی جائے ہزار بار کہوں گا حسین زنداباد ہزار بار کہوں گا حسین زندہ بعد پرشیر دیکھئے نماز کی اہمیت پر بھی گوھر کیجئے کہ توافع روزہ شبیر کر رہی ہے نماز توافع روزہ شبیر کر رہی ہے نماز پکارتا ہے یہ سجدہ حسین زندہ بعد پکارتا ہے یہ سجدہ حسین زندہ بعد نمازیوں پہ یہ لازم ہے مسجدوں کی قسم کہیں بچھاک مسلح حسین زندہ بعد اور زمین کو اتنی بلندی پہ رکھ دیا تُو نے کہ بولا عرش مولا حسین زندہ بعد زمین کو اتنی بلندی پہ رکھ دیا تُو نے کہ بولا عرش مولا حسین زندہ بعد اور کبلا آخری شیر اور ناظرین اکرام کے نظرانہ عقیدت ہے میرا جنابے کاری یونس صاحب کا جنابے عامر فیاضی صاحب کا اور ای آر وائی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کا اور آج یہ منظر بتاتا ہے جو شیر میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ویلائے شاہ کی یہ رونکیں بتاتی ہیں کیا کہنے ویلائے شاہ کی یہ رونکیں بتاتی ہیں کہ تُو ہے آج بھی زندہ حسین زندہ آباد کیا کہنے ویلائے شاہ کی یہ رونکیں بتاتی ہیں کہ تُو ہے آج بھی زندہ حسین زندہ آباد دعائیں دیتا ہے قبلہ حسین زندہ آباد کہ تُو ہے کعبے کا کعبہ حسین زندہ آباد اور ایک شیر میں سفدر بھائی آپ کی جازہ سے پیش کرنا چاہوں گا کہ امامی علی مقام کی بارگاہ میں شیر ہے نظرانہ ہے کہ ملے گی جنت پیئیں گے کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا شامین محترم میں دعوت دے رہا ہوں اس عظیم ہستی کو حق فرید یا فرید دعوت خطاب میں دے رہا ہوں اس عظیم ہستی کو کہ جب وہ بولتے ہیں تو ایک شاہد کا سمندر رواہ ہو جاتا ہے علم و حکمت کا دریا رواہ ہو جاتا ہے اور قلب و روح میں اس کے مصطفیٰ کا نور موجزن ہو جاتا ہے میں بسط محبت ملتمس ہوں عالم اسلام کی عظیم شخصیت علم و حکمت کا عظیم نام عظیم درگاہ کے عظیم شہزادے جناب سحفزادہ والا شان سحفزادہ پیر محمد حسان حسیب الرحمن بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا سید الانبیاء والمرسلین اما بات فقد قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن القریم عوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم بلا هم يحزنون الذین آمنوا وقانوا يتقون لهم البشرہ في الحياہ الدنيا وفي العاقرہ لا تبدي للقائمات اللہ ذلك هو الفوض الازیم قال اللہ تبارک و تعالی في المقام الآخر نحن اولیاؤکم في الحياہ الدنيا وفي العاقرہ صدق اللہ لذیم و صدق رسول نبی القریم الحمدللہ میری اور آپ کی تمام حاضرین جو یہاں پر حاضر ہیں ہم سب کی سعادت ہے کہ ہم اللہ کے ایک کامل ولی کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہیں اس وقت اللہ کے کامل ولی کی بارگاہ میں ایک اللہ کے کامل ولی کے مزار پر حاضر ہو کے ان کے وسیلے سے اللہ سے کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں ان کے وسیلے سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رحم کی اپیل کر رہے ہیں یقیناً یہ میرے اور آپ پر اللہ قریم کا احسان ہے کہ اللہ قریم نے ہمیں یہ تعفیق عطا فرمائی میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت قبلہ حاجی عبدالرعوف صاحب کا اور اپنے بھائی عامر فیاضی صاحب کا جن کے دعوت پر مجھے ایک مرتبہ پھر آستانہ فرید پر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی اللہ قریم میرے اور کیو تیوی کو دن دغنی اور رات چغنی ترقی آتا فرمائی چاہے اہلِ بیت میں سے کسی کا یوم ہو چاہے صحابہ میں سے کسی کا یوم ہو چاہے اولیاء میں سے کسی کا یوم ہو کیو تیوی اور اس کے مالقان عامر فیاضی صاحب بھی یہ کوئی دروازہ ایسا چھوڑتے نہیں ہے جس کا رستہ حضور کی طرف جا رہا ہو خود بھی ان کا ذکر کرتے ہیں اور عوام الناس کو بھی ان کا تعارف کراتے ہیں اور ان سے فیض حاصل کرنے کا ذریعہ بداتے ہیں اللہ کریم کے اولیاء کے بارگاہ میں اولیاء اللہ کی بارگاہ میں میں نظرانِ عقیدت یوں پیش کروں گا قرآن و حدیث سے ان کی شان بیان کروں گا قرآنِ قریم میں اللہ کریم اولیاء کا مقام ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اللہ اِنَّا اولیاء اللہ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ بے شک تحقیق یہ جو اولیاء اللہ کی جماعت ہے انہیں کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی یہ غمغین کیے جائیں گے ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی یہ غمغین کیے جائیں گے اللہ نے آیت کا آغاز اللہ سے فرمایا جس کا معنی خبردار ہے خبردار بے شک یہ اولیاء اللہ کی جماعت جو ہے ان پر کوئی خوف نہیں ہے خبردار اب یاد رکھیے گا اگر خبردار کیوں فرمایا اللہ کریم نے اگر آپ کسی بجلی گھر میں جائیں وہاں جو بجلی کے بورڈ ہوتے ہیں نا ان پر خبردار لکھا ہوتا ہے خبردار لکھا ہوتا ہے یعنی خبردار اگر ادھر قریب آئے تو تمہاری جان کو خطرہ ہے تمہاری جان کو خطرہ ہے اللہ کریم نے اولیاء کا ذکر فرمانے سے پہلے اللہ فرمایا خبردار یعنی دنیا والے گویا کے جان لے جیسے وہاں قریب گئے تو تمہاری جان جا سکتی ہے اگر میرے ولیوں سے دور ہوئے تو تمہارا ایمان جا سکتا ہے اولیاء اللہ کی جماعت پر کوئی خوف نہیں ہے یہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی یہ غمغین کیے جائیں گے یاد رکھیے گا خوف انسان کو اپنے لیے ہوتا ہے اور غم کسی اور کے لیے ہوتا ہے غم کسی اور کے لیے ہوتا ہے جیسے حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کو فرمایا جو اللہ کریم نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا لا تحزن ان اللہ مانا غم نہ کرو اللہ کریم فرما رہا ہے ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی یہ غمغین کیا جائیں گے مفسرین فرماتے ہیں خوف نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ان پر عذاب نہیں ہوگا ان کو اپنے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور غمغین نہیں کیا جائیں گے اسے مراد یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ لگ جائے گا جو ان کا مرید ہو جائے گا جو ان کی مجالس میں بیٹھا کرے گا ان کو بھی عذاب دے کہ اللہ ان کو غمغین نہیں کرے گا یعنی اس آیت میں علیاء کا مقام بھی ہے اور ان سے نسبت کی فضیلت بھی ہے کہ ان پر تو کوئی خوف نہیں ہے جو ان کے ساتھ لگ جائے گا اللہ اس کو بھی غموں سے نجات عطا فرما دے گا پھر اللہ کریم نے فرمایا ولی میرے ہیں تو ان کی پہچان بھی میں بتاؤں گا اب ولی کون ہوتا ہے اس کا فیصلہ اللہ نے مخلوق پر نہیں چھوڑا کہ مخلوق اپنی ذہن کے مطابق کسی کو ولی سمجھ بیٹھے اس کا فیصلہ اللہ کریم نے لوگوں پر نہیں چھوڑا لوگ جس کو ولی سمجھتے ہیں اس کو ولی بنا کر مشہور کرے اللہ کریم نے فرمایا ولی میرے ہیں تو پہچان بھی میں بتاؤں گا پہچان کے ہیں اللہزین آمنوا وقانوا یتخون سب سے پہلے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور پھر تقوی اختیار کرتے ہیں یعنی ولی کی دو پہچانیں اللہ نے بیان فرمائی کامل ایمان اور کامل تقوی ولی کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ کامل ایمان والا ہوتا ہے اور دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ کامل تقوی والا ہوتا ہے اور تقوی کیا ہے ایک جملے میں آپ کے آگے تقوی کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں جب مفسرین نے فرمایا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ جہاں اللہ نے انسان کو حاضر ہونے کا حکم فرمایا ہے وہاں سے کبھی اللہ انسان کو غیر حاضر نہ پائے اور جہاں اللہ نے انسان کو غیر حاضر رہنے کا حکم دیا ہے وہاں کبھی اللہ انسان کو حاضر نہ پائے یعنی اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانے اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانے اس کو تقویٰ کہتے ہیں اور اس پہ حمر کرے پھر اللہ کریم نے ارشاد بنایا پھر یہ جو ہمارے ولی ہوتے ہیں نا جو اس مقام پر فائز ہو جاتے ہیں لَهُمُ الْبُشْرَا فِي الْحَيَاتِ الدُّلْيَا وَفِي الْآخِرَةِ پھر ہم نے ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں رکھی ہیں اور آخرت میں بھی خوشخبریاں رکھی ہیں ان کی دنیا بھی ایسی ہوتی ہے کہ لوگ ان کی شانوں کو دیکھ کر بلے بلے کرتے ہیں ان کی آخرت بھی ایسی ہوتی ہے کہ زندوں سے اتنی محبت کی نہیں جاتی جتنی ان کی قبروں سے محبت کی جاتی ہے اور قیامت کے دل بھی ان کے لیے عزتیں ہوں گی جن کو مخلوق دیکھے گی جن کو مخلوق دیکھے گی پھر اللہ کریم فرماتا ہے ہمارے ولیوں سے کوئی ان کی عزت چھیلے ہی سکتا ان کو عزت ہم نے دی ہے کال ہے جو ہمارے فیصلے میں تبدیل ہی کر سکتا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا آخرت میں کامیاب ہیں اچھا ولیوں کا مقام آپ قرآن قریم کی سورہ فسلت میں دیکھیں اللہ قریم نے پہلے فرمایا کہ یہ میرے ولی ہیں حضرت اس پر توجہ کیجئے پہلے اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے ولی ہیں لیکن پھر اللہ نے بابا فرید جیسے ولیوں سے محبت پر التحا فرما دی پہلے کہا تھا یہ میرے ولی ہے پھر جب بندہ اس مقام والعیت پر پہنچتا ہے جس میں بابا فرید فائد ہے تو سورہ فسلت میں اللہ ارشاد فرما دا ہے نحنو اولیاء اکم فی الحیات الدلیہ و فی العاقرہ پہلے یہ کہا تھا کہ یہ میرے ولی ہے رب قریم سورہ فسلت میں فرما دا ہے اب صرف یہ میرے لئی ہے بلکہ میں اللہ الکا ولی ہوں دنیا و آخرت میں دنیا و آخرت میں میں اللہ الکا ولی ہوں ہزار بار کاری صاحب کوئی کہتا رہے میں اللہ کا ولی ہوں وہ بات اور ہے اور ایک بار اگر وہ کہہ دے کہ میں اس کا ولی ہوں وہ بات اور ہو جاتی ہے جو خود دعویٰ کرتے ہیں وہ مرنے کے بعد ایسے پلا ہو جاتے ہیں کہ لوگ گل کا بھول جاتے ہیں اور جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ نحنو اولیاء اکم اس کو دنیا سے گئے سات سو سال سے زیادہ عرصہ گزر جاتا ہے لیکن مخلوق خدا اس کے مزار پہ آتی ہے مخلوق خدا اس سے اقتصاب پیز کرتی ہے اور یاد رکھیے گا اگر ہم اولیاء کی بارگاہ میں آتے ہیں تو یہ متصرف ہیں یہ علیاء کی عطا سے ہماری مدد کر سکتے ہیں کچھول ماجوب میں حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ولی کے آٹھ معلوم کا ذکر فرمایا ہے اور فرمایا ہے یہ آٹھوں کے آٹھوں ولی میں ہولا ضروری ہے تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے اس میں آپ نے آخری معلوم جو ذکر کیا وہ فرمایا ولی متصرف ہوتا ہے ولی متصرف پر کائنات ہوتا ہے اللہ کریم ولی کو اختیار عطا کرتا ہے وہ جب چاہے جہاں چاہے وہ بیٹھا تو پاک بطل میں ہوتا ہے دلیہ کے کسی کولے میں بھی اگر اس کا غلام اس کو حق فرید یا فرید کہے کہ پکارے یہ وہاں پہنچ بھی سکتا ہے اور اس کی مزد کر بھی سکتا ہے اور اس کی دلیل میں حضرت داتا صاحب حضرت داتا صاحب یاد رکھیے گا صوفیاء کی کوئی بات قرآن و حدیث سے بار نہیں ہوتی اس کی دلیل واگی گئی کہ داتا صاحب ارشاد پرواے آپ کہہ رہے ہیں ولی متصرف ہوتا ہے دلیہ کے کسی مقام سے بھی اس کو بکارا جائے تو وہاں پہنچ کے اس کی مدد کر سکتا ہے اس کی دلیل کیا ہے آپ نے فرمایا اس کی دلیل قرآن ہے آپ قرآن کریم اس کی دلیل بنا کے کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ کریم نے حضرت سلمان علیہ السلام کے امتی عاصف بن برطیہ کی کیا یہ شال بیان نہیں کی کہ وہ میلہ دور کی مسافرات سے لمحے میں پلک جبکلے میں جو ہے وہ تخت کو حاضر کر دیا اس لئے اگر حضرت سلمان کا ولی یہ کر سکتا ہے کہ لمحوں میں وہاں سے تخت کو یہاں لاسکتا ہے تو حضور علیہ السلام کی امت کا ولی یہ کر سکتا ہے کہ جہاں بھی کوئی بکارے وہاں جا کے اس کی مدد کر سکتا ہے وہاں پہنچ کے اس کی مدد کر سکتا ہے یہ شال ہے اللہ کے ولیوں کی اور بخاری میں موجود ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا ولی بلتا ہے جب کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے جب کوئی اللہ کا ولی بلتا ہے تو پھر اللہ کریم اس کو یہ مقام اطاع فرماتا ہے کہ بھی یہ محبت راز و نیاز کے بندل میں نہیں بندی رہتی اللہ کریم جبریل امین کو طلب فرماتا ہے اور فرماتا ہے جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر اور جا زمین پر میری مخلوق کے دلوں میں جا تمام فرشتوں کو حکم دے کہ وہ بھی اس سے محبت کرے اور پھر جا زمین پر اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے یہ بخاری میں موجود ہے کوئی ملائکہ زمین پر آتے ہیں اور اس اللہ کے ولی کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں حضرت میں امریکہ گیا میں نے وہاں لوگوں کو فرید فرید کرتے دیکھا میں یورپ گیا میں نے وہاں لوگوں کو فرید فرید کرتے دیکھا میں دلیا کے جس مقام پہ گیا میں نے لوگوں کو فرید فرید کرتے دیکھا میں نے سوچا کہ آج دلیا میں اگر کسی کو کسی اور کو اپنا عشق میں گرفتار کرنا ہو ہزار مکر کرنے پڑتے ہیں پھر بھی کوئی محبت نہیں کرتا ارے بابا فرید کو دنیا سے گئے سینکڑوں سال گزر گئے ہیں قبر پاک پتل میں ہیں لیکن دنیا کے کولے کولے میں حق فرید یا فرید کے لعرے لگ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ کول ہے جو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال رہا ہے بخاری کی اس حدیث میں مجھے جواب بل گیا کہ انہوں نے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت خود نہیں ڈالی ارے ہم نے ان کا ذکر کر کر کے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت نہیں ڈالی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنے والا اللہ ہے اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید انہوں نے ساری زندگی الزہ کا ذکر کیا اب تا صبح قیامت اللہ کریم دنیا میں ان کا ذکر کرواتا رہے گا دنیا میں ان کا ذکر کرواتا رہے گا اللہ کے ولیوں کی کیا شعل ہیں کیا مقام ہیں آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تبرانی میں یہ حدیث موجود ہے ترمزی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دل کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے چودوی رات کی چال کی طلع چمک رہے ہوں گے اللہ کریم ملکل یہ موتیوں کے ممبر لگائے گا کبھی موتیوں کے ممبر پہ بٹھائے گا کبھی نور کے ممبر پہ بٹھائے گا اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اور اپنے عرش کی دائیں چالب بٹھائے گا حضور فرماتے ہیں ان کے چہرے پر ایسا نور ہوگا اور ان کو اللہ ایسی عزتیں عطا کر رہا ہوگا کہ نبی رسول ان کو رشکوری نگاہوں سے دیکھیں گے نبی اور شہید ان کو رشکوری نگاہوں سے دیکھیں گے اور سوال کرے کے کہ یا اللہ نہ یہ نبی ہیں نہ یہ شہید ہیں تو پھر یہ لوگ کون ہیں جل کو تُتری عزتِ عطا فرما رہا ہے حضور علیہ السلام نے پھر یہ عائد تلاوت فرمائی حضور علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ کے ولیوں کی جماعت ہوگی یا اللہ کے ولیوں کی جماعت ہوگی اور اللہ کے ولیوں کے درماؤر پہ ہم کیوں آتے ہیں اللہ کے ولیوں کے دروازہ ہم کیوں گھٹکاتے ہیں یاد رکھیے گا جو برکت اللہ والوں کی قبر میں آکے ملتی ہے ابھی ٹاک شو میں بھی اس بات پر گفتگو ہو رہی تھی آپ سوال کر رہے تھے کہ جو قبر جو برکت اور جو دعا حضرت اولیاء اللہ کے مزار پہ آکے مانگی جاتی ہے وہ فوراں قبول ہوتی ہے وہ فوراں قبول ہوتی ہے امام شافی کے بارے میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں بغداد جاتا ہوں میں امام ابو حنیفہ کی قبر پہ جاتا ہوں وہاں جا کر اللہ سے دعا کرتا ہوں اور آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے اللہ سے کوئی حاجت ہوتی ہے جب بھی مجھے کچھ دعا کرنی ہوتی ہے میں امام ابو حنیفہ کی قبر پہ جاتا ہوں امام آزم کی قبر پہ جا کے اللہ سے دعا مانگتا ہوں اللہ کریم فوراں میری دعا کو قبول فرماتا ہے اللہ کریم فوراں میری دعا کو قبول فرماتا ہے یہ مقام ہے اولیاء اللہ کا یہ شال ہے اولیاء اللہ کی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ستر ہزار اللہ کے ولی ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اور کوئی ولی اکیلہ جنت میں نہیں جائے گا ہر ولی اپنے سات ستر ستر ہزار لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں لے کے جائے گا میں بخاری صدیز کو نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے سات لاکھ ولی ایسے ہیں اللہ کے سات لاکھ ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کریم ان کا فرمائے گا اکٹھے ہو جاؤ اکٹھے ہو جاؤ وہ علیہ اپنے مریدین کو اپنے حلقے کے لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور پھر فرمائیں گے کہ ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ دو ایک ہاتھ میں دوسرا ہاتھ جائے گا دوسرے ہاتھ میں تیزرا ہاتھ جائے گا ایک زنجر بن جائے گی آپ مجھے بتائیے دنیا میں سلسلہ بیعت کے علاوہ کس میں ایسا سلسلہ ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے یہ سارے وہ لوگ ہوں گے جو علیہ کے مرید ہوں گے جنہوں نے علیہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رکھا ہوگا اور پھر علیہ کریم فرمائے گا کہ فرشتو ہٹ جاؤ اور اس ساری کطار کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے اُل پر کوئی خوف نہیں ہوگا حضور فرماتے ہیں ہر ایک پر خوف ہوگا لیکن علیہ پر کوئی خوف نہیں ہوگا لوگوں ذرا سوچو یہ وہی میدان محشر ہے جہاں سورج سوانیزے پہ ہوگا جہاں ہر ایک جو ہے وہ بے سہارہ ہوگا ہر ایک خوف زدہ ہوگا لیکن ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور علیہ کریم فرمائے گا فرشتو ہٹ جاؤ اور میرے ان ولیوں کو اپنی جماعت سمیت جنت میں داخل کر دیا جائے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن ولیوں کی پہچان کیا ہوگی حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کے چہرے چودوی رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے کہ لور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیہ والوں کے انداز نرالے ہوں گے مصطفیہ والوں کے انداز نرالے ہوں گے آپ جن کے مزار پر حاضر ہیں یاد رکھیے گا یہ جو علیہ اللہ ہوتے ہیں نا ان کے بزاروں پہ آکے دعا مانگنی چاہیے ان سے دعا کی عرض کرنی چاہیے ان سے اقتصابے فیض کرنا چاہیے جو دعا ان کی قبول ہوتی ہے جو بات ان کی قبول ہوتی ہے ہماری زبان وہ زبان نہیں ہے حضرت بابا فرید کا پاس ایک عورت آئی اس نے غربت کی شکایت کی کہ حضور میں بہت غریب ہوں بہت پریشان ہوں بہت مفلس ہوں مجھے کچھ عطا فرمائے بابا فرید نے حضرت بابا فرید کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی اس نے غربت کی شکایت کی مفلسی کی شکایت کی آپ نے زمین سے ایک عینٹ اٹھائی اس میں تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے دم کیا اور اس کو عطا فرمائی وہ عینٹ سونے کی عینٹ بن گئی اس نے کہا یہ تو بڑا آسان سودا ہے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے دم کرو تو عینٹ سونے کی ہو جائے گی وہ گھر گئی اور اس نے دم کرنا شروع کر دیا دم کرنا شروع کر دیا بہت وقت گزر گیا وہ عینٹ کچھ نہ بدلی وہ عینٹ سونے کی کیا چاندی یا لوہے میں بھی نہ بدلی وہ حضرت بابا فرید کی بارگاہ میں آتی ہے کہتی ہے حضرت پڑھی آپ نے بھی سورہ اخلاص تھی پڑھی میں نے بھی سورہ اخلاص ہے آپ نے تین مرتبہ پڑھ کے دم کیا تو عینٹ سونے میں بدل گئی میں نے ہزار مرتبہ پڑھ لی لیکن کچھ اثر نہ ہوا آپ نے فروایا وہ تیری زبال تھی یہ فرید کی زبال ہے یہ فرید کی زبال ہے اس لئے ہم کہتے ہیں آؤ آج ایر وائی کیو ٹی وی کے اس نشست میں ہم بابا فرید کے سہل میں حاضر ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں بابا ہماری زبال میں وہ تاثیر نہیں ہے پر تمہارے اشارے میں بھی بہت تاثیر ہے ایک اشارہ کر دو ایک اشارہ کر دو تو ہم سب کی بگڑی بل جائے گی یا بابا فرید ہم تمہاری بارگاہ میں آئے ہیں اپنے آقا علیہ السلام کے صدقے سے ایک اشارہ کر دو ہماری قاتل ہماری بگڑی بن جائے گی آخری بات کر کے اپنے گفتگو کو سمیٹھتا ہوں یاد رکھیے گا یہ علیہ اللہ ہی وہ لوگ ہیں یہ علیہ اللہ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے برے صغیر میں اسلام لایا ہے یہ علیہ اللہ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مشرکین کو شرک سے پاک کیا ہے یہ علیہ اللہ ہی وہ لوگ ہیں یہ علیہ اللہ ہی وہ لوگ ہیں اس لئے آؤ علیہ اللہ کے مزار پر یہاں کوئی شرک نہیں ہوتا یہاں جب ہم ان کی قبر پہ جاتے ہیں ہم ان سے سوال نہیں کرتے بلکہ ان کے وسیلے سے اللہ سے سوال کرتے ہیں اور اگر ان سے بھی کچھ مانگتے ہیں تو ان کے ذاتیں اختیار سے نہیں مانگتے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بابا فرید اللہ سے ہمیں فلان چیز لے کے دے دو یا علیاء اللہ ہی وہ لوگ ہے جنہوں نے قوم کو مخلوق کو شد سے پاک کیا ہے اگر برے سغیر میں اسلام آیا ہے تو وہ انہی بزرگان دین کا صدقے سے آیا ہے یہی بزرگان دین لے کے آئے ہیں جب بابا فرید پاک پتل میں آئے اس کا علام اجودہ تھا یہ ہندوہ کی بستی تھی آپ یہاں تشریف لائے آپ نے ایک مقام پر ڈیرہ لگایا جب لوگوں کو پتا چلا کہ ایک شخص آیا ہے بس اسی بات میں میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹ دینا ہے وہ ایک دین کی دعوت دے رہا ہے اور جو اس کے اسلام کی دعوت دے رہا ہے اور جو اس کے باز جاتا ہے وہ دارہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے وہ اس کے نبی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے جو پاک پتل کا اس وقت اجودہ ان کا بادشاہ تھا اس نے بابا فرید کو پیغام بھیجا کہ فوراں اٹھو اور یہاں سے چلے جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا بابا فرید نے کہا میں خود نہیں بیٹھا کسی کا بٹھایا بیٹھا ہوں میں نہیں اٹھتا وہ بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ چلو پھر ایک بات کہتا ہوں تمہیں اگر سچے ہو تو میری ایک بچی بہت بیمار ہے اس کا علاج کر دو اگر وہ ٹھیک ہو گئی تو جو مانگو اگر تمہیں دوں گا اور اگر وہ ٹھیک نہ ہوئی تو تمہیں سزا بھی دوں گا اور یہاں بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں دوں گا بابا فرید نے کہا یہ کونسا مشکل کام ہے یہ کونسی مشکل بات ہے لے ہو اپنی بیٹی کو حضرت بابا فرید نے تین مرتبہ اس کی بیٹی کو دم کیا اس کی بیٹی کو شفاہ مل گئی وہ بادشاہ خوشی سے بابا فرید کی بارگاہ میں آتا ہے کہتا ہے بابا جو مانگتے ہو مانگو ہم تمہیں آتا کریں گے حضرت بابا فرید نے کہا ارے میں کچھ لیلے والا نہیں ہوں تو مجھے کیا دے گا دیلے والا مجھے اللہ ہے اگر کچھ لیلہ ہے تو میری بارگاہ میں آ بادشاہ ہوگا تو اپنے محل میں اگر فقیر کی جھومپڑی میں آلہ ہے تو کچھ دیلے والے نہیں بلکہ لیلے والے بلکہ آؤ اگر مجھ کو کچھ دینا چاہتے ہو تو اپنے شاہی محل کا دروازہ کھولو میں اس پہ آزان دینا چاہتا ہوں بابا فرید اس کے شاہی محل کی چھت پر جاتے ہیں اور آزان دیتے ہیں بابا فرید نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر سارے پاک پتن میں سناٹا چھا گیا بابا فرید نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ سارا پاک پتن وجدالی قفیت میں چلا گیا بابا فرید نے جب کہا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ لوگوں کے دلوں پہ ایسی ضرب لگی ایسی ضرب لگی کہ سارا پاک پتن قلمہ تجبہ کی صداوں سے گنجنا شروع ہو گیا آزان ہم بھی دیتے ہیں لیکن ہماری آزان سے سلدے والے نماز بڑھنے بھی نہیں آتے آزان باب فرید نے بھی دی تھی کہ ایک آزان مکمل نہیں ہوئی تھی کہ سارا پاک پتن قلمہ تجبہ کی صداوں سے منور ہو گیا اللہ کریم حاجی عبدالعوف صاحب کو اپنی خاص رحمتوں سے نوازے تمام اے آوائی فیملی پہ اپنا قرم فرمائے اے آوائی کیو ٹی وی کو ترقییاں اطا فرمائے اور میرے بھائی آمیر فیازی کی ان کاوشوں میں مزید برکتیں اطا فرمائے اور ان کو اس کا سمر آتا ہے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین محترم الحمدللہ حضور کے قرم سے ابھی آپ بڑی خوبصورت گفتگو چشت اہل بہشت کے گلدستے میں اس گلشن میں گلے نقشبند سے قرآن و حدیث کا نور نکل رہا تھا اور بہت خوبصورت گفتگو تھی رب کائنات ان کو سلامت رکھے میں یہاں پہ خاص طور پہ یہ دعا کرنا چاہوں گا حاجی عبدالعوب صاحب کے لیے اور پوری ٹیم کے لیے اور خاص طور پہ حاجی عبدالعزاق یعقوب رحمت اللہ تعالی اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑ ہا رحمتوں کا رضول فرمائے اور ان کی اہلیہ کو اس احتقام لاتا فرمائے جی سب دل بھائی شکریہ اکاری صاحب کی بلا ناظرین اکرام ہمارا پروگرام اختتام کی طرف محفل نات اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے مجھے شکریہ ادا کرنا ہے جناب صاحب زیادہ محمد حسان عزیب اور احمان صاحب آپ کا جناب محمود علیہ السلام اشرفی صاحب محمد فاروق مہروی صاحب فیصل احمد نقشمندی صاحب اور جناب عبد چشتی صاحب آپ سب سلامت رہیں باقرامت رہیں بہت خوبصورتی سے آپ نے نوازہ اللہ آپ کے علم و فضل میں اضافہ فرمائے بابا صاحب کے شعر پر اختتام کرتا ہوں ایک ضروری اعلان بھی ہمارے ناظرین کے لیے کہ چند لمحوں کے وقفے کے بعد انشاءاللہ درگاہ فرید سے محفل سما آنے روگی لائیو ٹرانسویشن آپ دیکھتے رہیں گے اور فیض فرید کا مستقل حصہ آپ بنتے رہیں گے میں آپ کا میزبان صفدر علی محسن اور کاری محمد یونس قادری درگاہ فرید سے اجازت چاہیں گے اس صدا کے ساتھ کہ اٹھ فریدہ ستیہ تے میلا وے کھن جا اٹھ فریدہ ستیہ تے میلا وے کھن جا جے کوئی مل پہ بکشیا تے تم ہی بکشیا جا اللہ اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ خود فرید خود فرید خاجہ گنجے شکر او کرم کی نظر او دیوانا تیرا قائم رہے آستانا در پہ آیا ہے دکھی یا سوالی مر میٹے گا نہ چھوڑے گجانی